موسیقی یہ بات جو ہے در حقیقت قرآن حکیم کا جو اپنا ایک اسلوب ہے نہایت حکیمانہ حکمت خداوندی کا بہت بڑا مذہر ہے جس کی طرف کے اشارہ بھی ہے سورہ حود میں یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن کے جس کی آیات پہلے بہت پختہ کی گئی محکم کی گئی نہایت گاہی نہایت پروفانڈ معانی کے اعتبار سے بہت گمبیر لیکن پر انہی کی تفصیل بیان کی گئی یہ تو قرآن کا اسلوب ہے اضروع قرآن ترطیب میں یہ خاص مسئلہ اور پیش نظر ہے کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں اس امت میں خواس بھی ہوں گے عوام بھی ہوں گے عامی بھی ہوں گے اہل علم بھی ہوں گے اور غیر تعلیمی آفتہ بھی ہوں گے تو ایک مسلمان اگر دس صورتیں بھی یاد کر لے جو بہت ہی مختصر جو سمجھ یہ کہ ہر صورت ان میں سے کوئی صورت بھی سات آیات سے بڑی نہیں ہے اور بلکہ دو صورتیں اس میں آگئے ہیں تین تین آیات پر مشتمل ہیں صورت الاخلاص ہم پڑھیں گے چار آیات پر مشتمل ہیں صورت اللہ پانچ آیات پر صورت الفلق پانچ آیات پر صورت الکافرون اور صورت الناس چھے چھے آیات پر تو بہت مختصر صورتیں یہ صورتیں بھی انسان یاد کر لے اور انہیں سمجھ لے تو وہ شخص بھی قرآن مجید کے علم اور فہم سے بلکل محروم نہ رہے انہی صورتوں کو وہ دوہرہ دوہرہ کر نماز میں پڑھتا رہے تو یہ اس کے لیے جو تذکیر مطلوب ہے اس کا حق ادا ہو جائے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ تمام بنیادی جو استلاحات ہیں جن کے فہم پر قرآن مجید کے فہم کا داروں بدار ہے لفظ عبادت لفظ عبادت آیا پھر یہ کہ آگے چل کر سورہ کافرون وہ تو گویا کہ لفظ عبادت ہی کی تقرار ہے گردان ہے اس طریقے سے یہ مضمون جو ہے بہت ہی تقرار کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آگئے ہیں اسی طرح لفظ دین ہے بڑی گمبھیر استلاح ہے قرآن کی اس کا بنیادی مفہوم وہ سورة المعون میں آگئے ہیں اسی طریقے سے سورة الكافرون میں اس کی نظمت آگئی لکم دینو کم ولی دین اور گمبھیر ترین شکل میں جامع ترین صورت میں اب اس لفظ دین اور اس بنیادی استلاح کے جتنے پہلو ہیں وہ سب ان صورتوں کے انتر آگئے رب رب حاضر بیت رب الناس قل اعوذ برب الناس رب کا مفہوم الہ الہ الناس یہ تمام بنیادی استلاح ہے ملک الناس پادشاہت اس اعتبار سے میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن مجید کی تمام بنیادی استلاحات اور اس کے مختلف اسلوب ان دستورتوں میں جمع ہوئے ہیں گویا کہ علم و فہم قرآنی کے لیے یہ دستورتیں جو ہیں یہ ایک قلید کا کام دے سکتی ہیں ان دستورتوں کے ذمہ میں نے ارز کیا تھا کہ ایک تقسیم تو اس اعتبار سے ہے کہ پہلی سات سورتیں گویا کہ سیرت النبی کا بیان ہے اب یہ سورت اور سیرت لفظی اعتبار سے بھی بڑا اس میں قرب ہے یہ سات سورتیں گویا کہ سیرت النبی کا بیان ہے اور اس کے حوالے سے وہ بات یاد کر لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کانہ خلقہ القرآن جب ان سے بعض تابعین نہیں تابعین وہ حضرات تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا حضور کو نہیں دیکھا تو کیسی حسرت ان کے دلوں میں ہوگی قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب پہلے بام رہ گیا ہمیں تو معلوم ہے چودہ سو برس کا فصل ہے لیکن ان کا فصل کتنا تھا اگر چند سال پہلے پیدا ہوتے تو حضور کی صحابہ میں شبار ہوتا حضور کی زیارت سے مشرف ہوتے تو وہ جو ایک حسرت اور پھر اس کی وجہ سے شوق اس شوق کی بنیاد پر سوال کیا کہ ہمیں کوئی صیرت النبی کا کچھ ہمیں بیان فرمائی ام المومنی حضرت عائشہ صدیقہ نے پلٹ کر سوال کر گیا کیا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے اب ان کا جواب تھا حیران بھی ہوئے ہوں گئے ام المومنین نے کیا کہا ہم نے تو صیرت کی فرمائش کی تھی اور یہ قرآن کا ذکر کرنے ارز کیا بھلا قرآن تو ہم پڑھتے ہم نے تو صیرت کے بارے میں چاہا ہے تو بہت جامعہ ہے یہ حکیمہ امت ہے یہ یوں سمجھئے کہ فقہائے صحابہ میں شمار ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا رسول اللہ تعالی جو فہم اور تفقہ فی الدین جو ہے اس میں چوٹی پڑھتے ہیں تو یہ حکمت بھرا جملہ کانا خلقہ القرآن حضور کی صیرت قرآن ہی تو ہے لیکن دیکھئے اس میں جو حسین ترتیب ہے ویسے تو پورا قرآن حضور کی صیرت بن جاتا ہے میں نے بارہا کہا ہے قرآن کو اگر ترتیب نزولی سے مرتب کر دیں تو وہ صیرت بن جائے گی آخر قرآن مدید ہی میں سورہ آل عمران کیا ہے اس کا اکثر حصہ غزوہ احد کے ذکر پر گشتبی لگی سورہ انفال کیا ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ بلکہ پوری کی پوری صورت ہے غزوہ بدر اس کے ماہ قبل اس کے ماہ بعد کے حالات پر گشتبی لگی غزوہ احضاب کا بیان سورہ احضاب میں ہو رہا ہے اس طریقے سے یہ صورتیں بلحقیقت صیرت النبی ہی کے ابواب ہیں فرق صرف یہ کہ ترتیب وہ نہیں ہیں لیکن خاص یہاں دیکھئے کہ ان ساتھ صورتوں کا تعلق صیرت سے کس قدر گہرا ہے ان دس میں سے پہلی ساتھ صورتیں میں اب آپ کو شاید یہ مضابین میں نے پہلے بھی بیان کیے ہوں لیکن اب وقفہ ہو گیا مجھے نہیں معلوم میں کیا کچھ بتا چکا ہوں کیا نہیں بتا چکا ہوں ویسے بھی ہر محفل میں کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اگر بیان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور جو سن چکے ہیں ان کے لئے اگر اعادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں مفید ہے صیرت کے ذمہ میں سب سے پہلا چپٹر کیا ہوگا ولادت کا پیدائش ہوئی چنانچہ صورت الفیل جو ہے گویا کہ وہ حضور کے ولادت کا بیان ہے عام الفیل عام الولادت ایک ہی ہے اسی سال حضور کا کی ولادت ہو رہی ہے سن نبوی اور سن نفیل جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہاں ولادت ہوئی وہ ام القرآ جس کا قریش آپ کا خاندان کون سا تھا کن میں سے ہیں آپ قریش لئی لا فقریش ای لا فهم لیر تشتائی والصیف فلیعبدون اب بہاد البیت اس وقت معاشرے کے حالات کیا تھے آپ صیرت کی کوئی کتاب بھی پڑھیں گے تو فوراں لائیں گے جب حضور کا ظہور ہوا ظہور نبوت کے وقت معاشرہ کیا تھا کس حال میں تھا اخلاقی پستی کی کیا انتہا تھی وہ سورہ معاون میں سات آیتوں میں ان کا پورا پوشٹ بارٹم کر کے اس معاشرے کا دکھا دیا یہ ہے ان کا کردار پھر ذاتی مقام آپ کا کیا ہے پھر یہ کہ مکی دور میں جو کشاکش رہی تصادم وہ تصادم اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر اس منہرے پر بھی آیا کہ چلیے کچھ گیو انٹ ایک کر کے کچھ مسالحت کر لیجئے اس پوری داستان کو سمو دیا گیا قل یا ایوہ الكافرون نا عبدو ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبد ولا نا عبدون ما عبدون ولا انتم عبدون ما عبدون لکم دینکو ملیدی اعلان برات کوئی توقع نہ رکھو مجھ سے کوئی مسالحت نہیں ہو سکتی حق و باطل کو اگزسٹ نہیں کر سکتے حق و باطل میں کوئی مسالحت نہیں یہ مداہنت ہے وَدُّوْ لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ اے نبی یہ تو چاہیں گے کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائے اب جب وہ انتہا کو پہنچ گیا ہے وہ معاملہ بکی دور میں اس کے بعد کی دو صورتیں اصل میں پیش انگوئیاں ہیں ایک وقت آئے گا اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُوا فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهِنَّهُ قَانَةً بَابًا اور اسی کا عکس ہے جو نیجیٹیو اور پوزیٹیو مصبت اور منفی جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اس آیت میں ہے جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں حق آئے گا تو باطل جو ہے اس سے زوال آئے گا اور باطل تو ہے ہی اِنَّا الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَ وہ تو زوال کا مستحق ہے ہی زوال کے لائق ہے ہی یہی وجہ ہے کہ جَا الْحَقُّ اِذَا جَانَ الصُّلَّاہِ وَالْفَاطِلَ اور زَهَقَ الْبَاطِلِ تَبَّتْ يَدَا بِي لَهَبٍ وَتَبْ مَاغْنَا عَنْهُمْ آلُهُ وَمَا كَسَبْ سَيَسْلَا نَارًا زَاتَ الْحَبْ وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبْ فِي جِدِهَا حَبْلُ مِنْ مِرْسَلِ یہ ہے حضور کی تیئیس سالہ مسائی کا وَآخْرِ مَنْحَلَةَ جَعَالْحَقُّ وَزَحَقُ اب ان سات سورتوں میں آپ نے دیکھا کس طور سے سیرت النبی کا احاطہ ہوا ہے ویسے مضامین بہت گہرے ہیں دین کی بنیادی تعلیمات قرآن کی بنیادی استلاحات لیکن ایک پہلو اگر دیکھیں تو گویا کہ یہ سیرت النبی کا بیان ہے اس کے مختلف مراحل ہیں اسی کے مختلف چپٹرز ہیں اور ان میں ترتیب نہایت سہی زمانی اعتبار سے یہی ترتیب بنے گی کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے خاندان کون سطح اس وقت راشدی کی کیا حالت ہے خود آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے حق و باطل کی کشمکش کس انتہا کو پہنچی اور پھر اس کا انجام کیا ہوا جَعَالْحَقُّ وَزَحَقُّ ایک ترتیب تو یوں سمجھئے کہ سات سورتیں تو ہوں سیرت النبی کے مختلف ابواب کی نمائد بھی کرنے والی اور بقیہ تین سورتوں میں دین کی دعوت اور دین کے فلسفے دین کی حکمت اس کا لبے لباب توہید ہے اصل لبے لباب یہ دین دینِ توہید ہے توہید پر جامع ترین سورت سورہ اخلاص اور اصل میں معوضتین میں سے بھی جو دوسری سورت ہے وہ بھی سورہ اخلاص ہے اس لیے کہ بندے کا تعلق جو رب کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ اپنی جگہ پر احد ہے سمد ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُهُوَ الْأَحَدْ لیکن اسی توہید کا جو در حقیقت پر توہ ہے کہ بندے کے لیے اللہ کی کیا حیثیتیں وہ رب الناس ہے الہ الناس ہے ملک الناس قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الناس ملک الناس الہ الناس یہ در حقیقت اسی بھی شرع ہو رہے ہیں اور پھر یہ کہ عالم خلق جو ہے اس میں جو جو اور اندیشہ کی چیزیں ہیں انسان کے لیے مذرد بخشن سے بھی تعوص اور پناہ میں آنا یہ بزمون آخر تین صورتوں کا ہے تو ایک تو یہ تقسیم ہوئی ان دس صورتوں کی یہ منیچر قرآن یا قرآن ان منیچر ایک چھوٹا سا قرآن جو دس صورتوں پر مشتمل ہے اس میں سات صورتیں سیرت النبی کے بیان پر مشتمل تین دین کی اصل اساس بنیاد جڑ اس کی بنیادی تعلیم کا نبی نباب اور سلاسہ ایک دوسری اس میں تقسیم جو ہے وہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے اکثر اور بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں کہیں کہیں شارج کوئی صورت منفرد بھی ہے کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ چہار صورے وجود میں آگئے ہیں باہمی ربط جو ہے صورتوں کے مدامین کا وہ چار کے گروپ میں پوری طریقے سے نکھر کر اُبھر کر اُجاگر ہو کر سامنے آتا ہے اور کہیں کہیں سے صورے ہیں تین تین صورتوں کے گروپ ہیں ان کے اندر اگر وہ جوڑے بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ جو ان کے اصل معانی کے اندر ربط ہے وہ نکھرکا نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ تسلو کی شکل پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ اصول تو یہ وہ ہے کہ جو مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ نے کہ شاگر مولانا امین اصلاحی نے بیان کی ہے البتہ اصول ایک ہے اصول کی اپلیکیشن جو ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اس میں جہاں جہاں اختلاف مجھے ہوا وہ میں بیان کرتا ہے اصول انہی سے بلانے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں ویسے یہ چہار صورہ اور سہ صوروں کا جو تصور ہے وہ مولانا اصلاحی کے ہاں موجود نہیں ہے وہ میرے اپنے غور و فکر کا نتیجہ ہے جو میرے سامنے رکھا ہے اور علم میں اسی طور سے اضافہ ہوتا ہے شما سے شما جلتی بھی ہے اور تدریج جلتی بھی بات آگے بڑھتی ہے دائر باتیں پہلی سیڑھی نہ ہوتی تو دوسری نہیں ہو سکتی تھی دوسری نہ ہوتی تو تیسری نہیں ہو سکتی تھی اس اعتبار سے الفضل للمتقدمی فضیلت تو رہے گی پہل ہوتی لیکن اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ بس کل علم پہلوں پر کب ختم ہو گیا تو پھر ترقیقہ ہوگی اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش غور و فکر کے سلسلے کو جاری رہنا چاہیے تب ہی تو حضور کے اس قول کی اصل حقیقت صاحب نے آئے گی جو حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے فرمایا اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بس اسلاف جہاں تک پہنچ گئے وہی حرف آخر ہے تو گویا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کے حکمت اور قرآن کے عین اس کی کوئی ایک حد تھی جس حد تک یا اس کی کوئی تہت تھی جس تہت تک کہ ہمارے اسلاف پہنچ گئے یہ در حقیقت یہ انداز فکر جو ہے بڑی محرومی کی بنیاد ہے اس بنیاد پر میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جو دس صورتیں ہیں ان میں دو دو تو جوڑے ہیں دو دو صورتوں کے بلکل اظہر من الشمس صورت الفیل صورت القریش جوڑا ہے کوئی شاکی نہیں ہو سکتا مضامین اتنے مربوط ہیں وہ جو عرب کا ماحول ہے قریش کا معاملہ ہے بیت اللہ کا مسئلہ ہے رب محاض البیت یہ آ رہا ہے سورہ قریش میں اور اسی گھر کو بچانے کے لیے اللہ نے ہاتھی والوں کو انہیں ہلاک کیا یہ دونوں صورتیں بہت مربوط ہیں پھر اسی طریقے سے سورہ المعول اور سورت القوسر کنٹراس کے اعتبار سے معاشرہ کیا تھا اور اس میں کیسے شخصیت اُبھر کر سامنے آئی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى قُلُقٍ عَظِيمٍ اِنَّا عَعْتَيْنَا قَلْقَوْسَ یہ بھی جوڑا ہے البتہ اس کے بعد یہ تین سہ سورے ہیں سورة الكافرون سورة النصر سورة اللہب یہ ایک تین سورتوں کا چھوٹا سا گروپ ہے مجموعہ ہے اسی طریقے سے سورہ اخلاص اور معوضتین سورة الفلق سورة الناس یہ بھی تین سورتوں کا ایک جوڑا ہے یہ جو پہلا سہ سورہ ہے ان میں سے ہم اس کی دو سورتیں پڑھ چکے ہیں آج اس کی تیسری سورت ہمیں پڑھنی ہے سورة اللہب اور اس سہ سورے میں میں یرز کر چکا ہوں کہ دونوں طرح کی ترتیبیں ذہن میں آ سکتی ہیں یہ آپس میں تینوں سورتیں اس طرح مربوط ہیں کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورة الكافرون اور سورة اللہب یہ جوڑے کی شکل میں قول یا ایوہ الكافرون اور کفر کا سب سے بڑا سرغنہ ابو لہب اس کا انجام گویا کہ ان میں ربط جو ہے وہ بہت نسلی کی ہے بہت گہرا ہے تصویر کے دو رخ بالموت ہے ایک ہی تصویر کے دو رخ درمیان میں جیسے سورة العصر میں نے ارز کیا تھا کہ جیسے نگینہ جڑا ہوتا ہے کسی انگوٹی میں یا جیسے کہ کوئی ہار ہو اور اس کے نیچے جو ہے کوئی بہت بڑا پھول یا کوئی بہت بڑا ہیرہ عقیمتی جو ہے وہ آویزہ اس طریقے سے سورة العصر ہے درمیان میں اصل جوڑا جو ہے وہ سورة التقاسو اور اس کے بعد جو سورة مبارک آئی ہے سورة العصر کے بعد وَهْلُ لِكُلِّهُمَنَا سورة الْحُمَنَا ان میں ہے نسبت اصل اسی طرح کہا جا سکتا ہے سورة کافرون اور سورة اللہب جوڑے کی شکل میں ہے اور سورة النصر وہ ہیرہ ہے وہ نگینہ ہے لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ بھی بلکل صحیح بات بنے گی جیسے کہ سہ سوروں کے بارے میں میں نے ارس کیا کہ ایک سورة پریزائیڈنگ پوزیشن میں اور دو اس کے تابع پریزائیڈنگ پوزیشن میں سورة الكافرون اور آپس میں جوڑا بنے گا سورة النصر اور سورة اللہب جیسے کہ میں نے آج بیان کیا یہ اصل میں اس ایک آیت کو سپلٹ کر دیجئے دو حصوں میں جا الحق وزہق الباطل معلوم ہوا کہ یہ بلکل ان کے ماہ بین وہ ربط ہے جو اس ایک آیت کے دو حصوں میں ہے وہی ربط ان دو سورتوں کے ماہ بین ایک چند باتیں اور نوٹ کر لیجئے ان دونوں سہ سوروں کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دونوں سہ سورے ہیں سورة الكافرون اور یہ دو سورتیں پھر سورة الاخلاص اور دو سورتیں ان دونوں سہ سوروں میں پہلی پہلی سورت جو ہے ان کے درمیان بہت قرب ہیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ فجر کی سنتیں جو تمام سنتوں میں اہم ترین ہیں موقت ترین ہیں وہ تو تقریباً واجب کے درجے میں چلی جاتی ہیں ہمارے فقہہ کے نسلی ان سنتوں میں حضور کا معمول تھا پہلی رکعت میں سورہ کافرون اسی رکعت میں سورہ اخلاص اسی طریقے سے دو رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں تواف کے بعد بڑی عظیم عبادت تھے تواف دو رکعتیں ان میں سے پہلی میں سورت کافرون دوسری میں سورہ اخلاص پھر ان دونوں کا مقام یہ ہے کہ سورت کافرون کو بھی ربع قرآن قرار دیا گیا ہے یہ برفو روایت ہے حضرت عانس ابن مالک سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ کافرون ربع قرآن کے برابر ہیں جہاں تک سورہ اخلاص کا تعلق ہے وہ میں بعد میں عرض بھی کر دوں گا تفصیل سے یہ سلس قرآن کے مسابی قرار دیا اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے بہت اونچے درجے کی روایت ہے تہائی قرآن کے مسابیہ سورت سورت الاخلاص اچھا لیکن ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو سورے جہاں انٹر لنک ہوتے ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو ایک سورت جو ہے پچھلے سورے کی ہے اور دوسری سورت جو ہے یہ آخری سورت جو ہے اس کے بعد والا اور آج ہمیں ان دونوں کو جمع کرنا ہے اپنے درس میں ان میں بھی ایک بڑی انٹر لنکنگ موجود ہے اسلوب کے اعتبار سے دیکھئے دونوں سورتوں کے ویسے قوافی نہیں کہنا چاہیے اسل میں فواسل صحیح نفس ہے ان میں بڑی گہری مناسبت ہے حروف قلقلہ ہیں بابی اور دال بھی دونوں کا اسلوب ایک ہے اور عجیب ترین بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ سورہ سورہ لہب کی چار آیتیں تو با پر ختم ہو رہی ہیں طبت یدا ابی لہب وطب ماغنا عن حماله وما کسب سیسلا نارا ذات لہب وامراته حمالة الحطب لیکن آخری آیت فی جیدها حبل من مسد اور اب اگلی سورہ قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفو والاحد تو اس کا جو سوتی آہنگ ہے اور ان کے اندر جو جس کو میں نے بارہا کہا ہے دیوائن میوزک ان میں بہت قرب ہے آپ اس میں اور انٹر لنکن ہو گئے یہ آخری آیت مسد وہ جو فواسل ہے سورہ اخلاص کے ان کے ساتھ جوڑ رہی ہے احد سمد یولد پھر احد اس اعتبار سے ان کو بھی آپ ایک دوسرے کے بہت قریب سمد ہیں اب آئیے ہم اس تمہید کے بعد اب سورہ لہب کا مطالعہ کرتے ہیں فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا امی لہبیم وطب ماغنا عنہما لہو وما کسب سیصلہ نارا ذات لہب ومراتہو حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد صدق اللہ العصیم اس سورت کے بارے میں پہلی بات تو یہ زیر بحث لانی چاہیے کہ اس کا زمانہ نزول بالاتفاق بکی دور ہے یہ صورت مکی ہے اور تقریبا ہمارے تمام اسلاف اس پر ان کا اجماع ہے کہ یہ بڑی ابتدائی صورتوں میں سے بہت شروع کی صورتوں میں سے بعد محققین جنہوں نے ابتدائی صورتوں کے اندر ترتیب قائم کی ہے وہ تو یہاں تک گئے ہیں کہ پہلی تو چار جو ہیں وہی ہیں وہ مشتمل ہیں متفرق آیات سب سے پہلے پانچ آیات آپ کو معلوم ہے سورہ علق اقراب اسم ربک اللذی خلق پھر سات آیات سورہ نون یا سورہ قلم جس کا نام ہے تیسوے پارے کی دوسری سورت پھر سات ہی آیات سورة المضمل پھر سات ہی آیات سورہ مدسر یہ تو چار پہلی وہییں ہیں کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی ان میں بلکہ یہ آیات ہیں جو پھر بڑی سورتوں میں شامل کی گئی ہیں ان کے مطالع کی حیثیت سے یہ مطلع ہے شروع ہے ان سورتوں میں اور پانچویں وہی ہے تقریباً اتفاق ہے اس پر مکمل سورت سورہ فاتحہ جو نازل ہوئی پہلی سورت مکمل جو نازل ہوئی حضور پر وہ سورہ فاتحہ ہے اور پانچویں یہ وہی ہے اپنی ترتیب کے اعتبار اور بعض ادرات کا خیال ہے کہ اس کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ لہب اور ایک عجیب سا ربط قائم ہوتا ہے پانچ سات 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 پھر سورہ فاتحہ بھی سات آیات پر مشتمل ہیں سبعمل المثانی اور پھر یہ سورہ لہب جو ہے پانچ سے شروع ہوئی تھی بات اور پانچ ہی آیات پر مشتمل ہے سورہ لہب یہ صرف میں اس قسم کی چیزیں اس لیے بیان کرتا ہوں ان میں کوئی خاص معنویت نہیں ہوتی لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ذہن میں محفوظ رہتی ہیں آسانی سے یہ منٹل ایسوسییشنز کا ذریعہ بن جاتی ہیں جس کے ذریعے سے چیزیں یاد داشت میں حافظے میں پھر محفوظ رہتی ہیں بارال اگر یہ بات چونکہ یہ قطعی اور یقینی باتیں نہیں ہیں ایک رائے ہے اور اس میں کافی لوگوں کا اجماع ہے لیکن بارال اس پر اجماع ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں یہ صورت نازل میں اس سے اختلاف کیا ہے ایک کسی درجے میں تو مولانا مودودی نے بھی اور زیادہ شدت سے مولانا اصلاحی صاحب مولانا اصلاحی نے تو اس صورت کو مدنی قلار میں بیا ہے وہ تو میرے نزدیک مجھے اس سے شدت کے ساتھ اختلاف ہے لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا وہ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں چونکہ وہ جو اصول ہے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ اصول صحیح ہے اس میں جب انہوں نے صورت النصر کو مدنی مان لیا تو اب آگے ساری صورتوں کو مدنی ماننے پر مجبور ہیں ورنہ گروپ صورتوں کے ساتھ نہیں رہیں گے آٹھ بن جائیں گے یہ بہت سے لوگ یہ سمجھ میں بات نہیں آئے گی جو اس پورے پس منظر سے واقف نہیں ہے کہ جس طرح ساتھ منزلیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کی اسی طرح ساتھ گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی مجھے اصولاً اس سے انتفاق ہے میرے نزدیک صرف دو صورتیں مدنی ہیں آخری معوضتین باقی یہ سب بھکی ہیں مولانا اسلاحی نے چونکہ وہ بات مانی ہے کہ وہ مدنی ہے تو اب اس کو بھی مدنی ماننے پر مجبور ہوئے میرے نزدیک یہ ان کی وہ مجبوری ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ان کے پاس اس کے لئے قوی دلیل نہیں دلیل کیا ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا اس لئے کہ اسی دلیل کو کسی درجہ میں مولانا محدود نے بھی استعمال کیا ہے لیکن وہ اس رائے پر پہنچے ہیں کہ یہ مکی دور کے آواخر میں نازل ہوئی ابتداء میں نہیں آواخر میں یعنی مکی ہونے کی حد تک مولانا محدودی کے رائے بھی بقیہ تمام مفسرین اور اسلاح کے ساتھ ہے کہ یہ صورت مکی ہے لیکن ابتدائی دور کی نہیں بلکہ آواخر کے دور کی جبکہ مولانا اسلاحی صاحب اس نے حیرت کے بھی بات لے گئے ہیں اس کو مردی صورت قرار دیا ہے دلیل کیا دی ہے اور میں احران دوں بڑی پس پسی دلیل ہے جو ان دونوں حضرات نے دی دلیل یہ دی ہے کہ یہ کچھ اچھی بات نہیں لگتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کریں حضور کی تو شان بہت بلند ہے حضور کا اخلاق بہت آپ کے اخلاق عالیہ ہیں یہ چیز جو ہے کچھ آپ کے مقام اور منصب سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی کہ اپنے حقیقی چچا کے لیے اس طرح کی حجم کریں اور اس طرح کی بات وہ کہیں اور اتنے شرید الفاظ استعمال کریں جو اس سورہ مبارکہ میں آئے اب میں اس میں جو جس وجہ سے پس پسی اس دلیل کو قرار دے رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ اول تو یہ حضور کا کلام نہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے حضور نے تو حجم نہیں کی ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید میں اتنے شد و مت کے ساتھ اس کی مثالیں موجود ہیں یہ تو کچھ بھی الفاظ نہیں ہے جو ابو لحب کے لیے آئے ہیں سورہ نون میں ولید بن مغیرہ کے لیے جو الفاظ آئے ہیں تو یہ تو قرآن مجید میں حجم کی گئی ہے لوگوں کی ان کے اخلاق کا جو پردہ ہے چاک کیا گیا ہے انہیں جو بھی لبادیں اڑھے ہوئے تھے اوپر اپنی شخصیتوں کے اور ان کی اصل شخصیتوں کو اوریاں کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ ان کا جو دب دبا تھا جو روب تھا جو ان کی ساتھ ہی وہ ختم ہو اس لیے کہ عوام الناس جو ہیں وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں جب تک ان کی اس ساتھ جو ہیں یہ نہیں کہ کوئی تسنو کیا جائے کوئی خلاف حقیقت بات کہی جائے معاذ اللہ نہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے نہ اللہ کے رسول کر سکتے لیکن یہ ہے کہ جو بھی معاندین تھے مخالفین تھے ان کی کردار کی پوری پردہ کشی جو ہے وہ خران مجید نے کی ہے اللہ نے کی ہے اس اعتبار سے میرے نزدیک وہ دلیل بہت ہی کمزور ہے اوہن البیوت لبیت العنقبوت کے بالکل بستاق ہے کہ دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں ہے اور بارہا میرے لئے یہ بات سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بالاتفاق بالاجمع مکی ہے اور مکی کے بھی بلکل ابتدائی زمانے سے متعلق ہے اس کے شان نزول میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہیں اور اس سے زیادہ اب قوی روایات اور کیا ہوگی شان نزول کی عام طور پر روایات اتنی قوی نہیں ہوتی سنت کے اعتبار سے لیکن یہ تو بہت ہی قوی روایات ہیں بخاری اور مسلم پھر ابن جریر تبری کے اندر ایک اور روایت بھی آئی ہے وہ میں دونوں باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب حضور کو حکم ہوا کہ اب آپ دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کی دیا انظر اشیرت قلق ربی فستع بمات عمر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو احتمام کیے ایک احتمام تو آپ نے یہ کیا کہ اپنے عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو جمع کیا کھانا کھلایا یہ ابن جریر تبری کی روایت ہے جب میں آپ کو سنا رہا ہوں کھانا کھلایا اس کے بعد حضور نے اپنی دعوت پیش کر دی چاہیے تمام بنو حاشم جمع تھے لیکن لوگوں نے شور مچا دیا جسے آج کی اسطلاح میں آپ کہیں گے ہوتنگ ہوئی بات نہیں سنی حضور کی مجمع منتشر ہو گیا گویا کہ آپ کی کوشش دنیاوی اعتبار سے بظاہر ناکام ہوگئے کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا پھر کھانے کا اعتمام کرو پھر بلاؤ حضرت علی یوں سمجھئے چونکہ حضور کی آگوش میں تربیت پا رہے تھے بارہ تیرہ برس کا بچہ جو کہ عرب میں حضرت اسماعیل کی جو عمر تھی جبکہ وہ زبیح اللہ کے مقام پر فائز ہوئے تقریباً وہ عمر ہے حضرت علی کی جبکہ وہ ایمان لائے تو وہ گویا کہ حضور کے ہاں کے جو کام کاج ہوتے ہیں گھروں کے جب آپ کے چچازاد بھائی بھی ہیں آپ کے اپنے گھر میں ہیں وہیں پرورش پا رہے ہیں تو ان تمام کاموں میں ظاہر بات ہے کہ وہ ہی بھال دوڑ کرتے تھے دوسری مرتبہ پھر کھانے پر بلایا اب جب دوبارہ اب آپ کھڑے ہوئے تو کچھ شرم آگئے لوگوں کو کہ اب دوسری مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب دوبارہ بغیر بات سنے چلے جائیں تو کچھ بنا سے معلوم نہیں ہوتا تو آپ نے اپنی دعوت پیش کی تو اس شخص نے کہا ابو لہب نے کہ اچھا اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا میرے لئے کیا فضیلت ہے حضور نے فرمایا کوئی نہیں جو سب کو اہل ایمان کا جو درجہ ہے اللہ کے ہاں وہی درجہ آپ کا ہوگا تو اس نے کہا تبا لحاظت دین تباہ ہو جائے یہ دین تبا ان اکون انا وہاولائے سوال فی ہلاک ہو جائے یہ دین تمہارا جس میں میں اور یہ باقی لوگ سب برابر ہو جائیں گے میری فضیلت کوئی نہیں رہے گی میرا کوئی خصوصی انتیازی مقام نہیں ہوگا تو میں ایسے کسی دین کو ماننے کے لئے تیار نہیں تو اس روایت میں بھی نفذ تبا آیا ہے دو مرتبہ تبا لحاظت دین تبا ان اکون انا وہاولائے سوال فی وہ دین ہلاک ہو جس میں میں اور باقی لوگ برابر ہو جائے دوسرا واقعہ جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ یہ کہ جب آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے نعرہ لگایا اس زمانے کے عام رواج کے مطابق وہا سبا ہاح میں نے یہ رواج کا نفذ خاص طور پر استعمال کیا یہ بہت ضروری ہے یہ در حقیقت حکمت تبلیغ اور تبلیغ کے لیے عملی ذرائع اور وسائل اختیار کرنے کے زمین میں اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے جس زمانے میں جو وسائل ہو جو رواج ہو اسی کو اختیار کرنا چاہیے الا یہ کہ اس میں کوئی شئر خلاف فطرت ہو خلاف عقل ہو خلاف دین ہو یہ جو اصول میں نے بیان کیا جو بھی زمانے کے جو بھی اس وقت ایویلیبل مینز ہیں اپنی دعوت کو پہنچانے کے ذرائع ابلاغ مینز آف کومنیکیشن سب کا استعمال ضروری ہے حل برتا یہ کہ اگر کوئی شئر فطرت کے خلاف ہے عقل کے خلاف ہے وہ حیاتی خلاف ہے اللہ کے احکام کے خلاف ہے تو اس کو ترک کر دیجئے اس کو مائنس کر دیجئے منہ کر دیجئے چونکہ وہاں یہ رواج تھا قبائلی زندگی تھی اور قبائل میں عبارتگری ہوتی رہتی تھی کوئی قبیلہ کسی پر کوٹ پڑا کسی نے کسی پر حملہ کیا تو اگر اس قسم کی کوئی خبر کسی کو مل جاتی تھی کہ فنا قبیلہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو اس سے زیادہ اہم خبر اور کوئی نہیں ہوتی تھی اور رات کے آخری جو حصے ہیں اس میں عموماً یہ چھاپا مارا جاتا تھا اور حملہ ہوا کرتا تھا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں جس مال آورس اف دی مارننگ کیونکہ بڑی غفلت کا وقت ہوتا ہے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نسیم سہری جو ہے وہ تھپکیاں دے رہی ہوتی ہے مریض اگر ساری رات بھی کسی درد میں اور تکلیف میں تڑپا ہو تو اس وقت ضرور اسے کچھ دیر کے لیے سکون حاصل ہوتا ہے تو غفلت کے وقت چھاپا مارو حالات کرو اور موٹو اور لے جاؤ تو اگر کسی شخص کو خبر مل جاتی تھی تو وہ کسی اوچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا اور کپنے اتار دیتا تھا ننگا ہوتا تھا اور پھر نعرہ لگاتا تھا وَا صَبَاحا ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے یہ صبح کیوں؟ غارت گری کی صبح جس میں عملہ ہوگا تباہی ہوگی قتل اور غارت گری ہوگی ہائے وہ صبح وَا صَبَاحا اب اس میں دیکھئے دونوں چیزیں تھی جہاں تک تو آواز پہنچ گئی آواز پہنچ گئی جہاں تک آواز نہیں پہنچی چونکہ برندی پر کھڑا ہے لنگا کھڑا ہے تو نظر آگیا جہاں تک نظر جا رہی ہے یہ سے نظیرِ اوریان کہتے تھے یہ ننگا ڈرانے والا کھڑا ہوا ہے کوئی خاص بات ہے دوڑو بھاگو پہنچو تاکہ سب لوگ جمع ہو جائے اور وہ خبر ان کو کمیونیکیٹ کر دی جائے بتا دی جائے کہ فلاں قبیلہ صبح کو حملہ کرنے والا ہے حضور نے اس میں صرف یہ ترمیم کی کہ آپ اُریان نہیں ہوئے معاذ اللہ یہ خلاف فطرت خلاف حیاء انسان کی شرافت کے خلاف البتہ باقی کام وہی کیا کوہِ صفحہ پر کھڑے ہوگئے یہ آج کا کوہِ صفحہ جو ہم جا کر دیکھتے ہیں عمرے میں اس پر قیاس نہ کیجئے وہ تو سب کا سب تقریباً ختم ہو چکا نیچے جو گہرائی ہے اس کو پرک کیا جا چکا ہے تو تھوڑی سی نشانی ہے اس کی پہلے یہ باقاعدہ ایک پہاڑی تھی صفحہ اور بروہ یہ دو پہاڑیاں تھی تو صفحہ کی ٹاپ پر آپ کھڑے ہوگئے اور وہاں آپ نے نعرہ لگایا وَا صبحا ہائے وہ صبح جو آ رہی ہے اب سب لفتے سب دوڑے سب پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں کچھ سوال جواب بھی کیا ہے اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات کرنا لگے لوگوں نے کہا ضرور مانے گی کیوں نہیں مانے گی اور بات بڑی معقول اور منتقی تھی اس اعتبار سے بھی کہ جو شخص مچائی پر کھڑا ہے پہاڑی کے وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے جو ادھر کھڑے ہیں انہیں تو پتہ نہیں کہ دوسری طرف کیا ہے تو یہی مقام نبوت کے لیے بہترین تمثیل ہے نبی اس مقام پر ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آخرت کی خبر دیتا ہے نبا کے معنی یہ خبر ہے نبی اما یتسالون عن النبع العظیم اللذی ہن فی مختلفون آخرت کی خبر دینا ہی تو اصل کام ہے نبی اس اعتبار سے بھی اور پھر اس اعتبار سے بھی انہوں کے لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں علمین ہیں سچے ہیں راست گو ہیں راست باز ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا تو آپ کی بات پر ہمیں اس لیے بھی اعتماد ہیں پھر آپ نے اپنی دعوت پیش کی عذاب سے ڈرائیا یہ شخص موجود تھا ابو لہب اس نے کہا تبا لگ تمہارے لیے ہلاکت ہو علیہ حاضہ جماعت کیا ہمیں اس کام کے لیے جماع کیا تھا بعض روایات میں الفاظ آئے ہیں یہ مصطد احمد اور بخاری اور مسلم تینوں کی نواعے تھے تبا لگا سائر اليوم ہمیشہ کے لیے تم پر ہلاکت اور بربادی مسلط ہو جائے تم نے ہمیں اس کام کے لیے جماع کیا تھا ہم اپنے اہم کاموں میں مشہول تھے ہماری مصروفیات تھی ہم سمجھے کہ واقعی کوئی اہم بات تم بتانے والے ہو تم نے پھر ہمیں اس کام کے لیے جماع کیا ہے تو یہ لفظ جو ہے تبا لگا تبا لگا سائر اليوم ہمیشہ کے لیے ہر دن تم پر ہلاکت آئے بربادی آئے تباہی آئے اسی لفظ سے در حقیقت یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی اور یہ اسی کے جواب میں نازل ہوئی جب یہ سورت نازل ہوئی تو ایک واقعہ اور سن لیجئے جب چرچہ ہوا یہ سورت نازل ہو گئی حلاکت اور بربادی اور تباہی محمد کے لیے نہیں ہے ابو لہب کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے تو یہ بیوی جو ہے ام جمیل میں اس کے بارے میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا یہ بہرحال بڑے اونچے گھرانے کی خاتور اور ابو لہب خود بڑا سردار اس کی بیوی یوں سمجھئے کہ اس دور کی بیگمات میں سے چوٹی کی بیگمات میں سے ایک بیگم وہ آئی ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر یہ خانہ کعبہ سہر کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے بڑے جلال میں غصے میں بھری ہوئی ام جمیل آئی حضرت ابو بکر نے گھمرا کر کہا کہ حضور یہ آ رہی ہے کوئی گستاخی کرے گی پتھر بھی اس کے ہاتھ میں ہے کیا پتا پتھر نہیں مارے آپ نے فرمایا ابو بکر گھمرا ہو نہیں یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی یعنی معلوم وہ اللہ کی طرف سے یہ بات آپ کو بتا دی گئی کہ کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر بندی ہو جائے گی اس کی کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ پائے گی وہ آئی اور آ کر اس نے کہا ابو بکر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ آئی میں نے سنا ہے محمد نے میری حجر کی ہے ہماری حجر کی ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی حجم نہیں کی اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا حجم نہیں کی وہی نقطہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں حضور نے حجم نہیں کی اللہ نے حجم کی کوئی کہ آپ نے ابو بکر صدیق نے کو غلط بات نہیں کہی معاذ اللہ کو جھوٹ نہیں بولا صدیق ہے وہ تو انہوں نے کوئی حجم نہیں کی آپ کی دیکھیں اس نے کہا میں حجم کرتی ہوں کی اب وہ غصے میں بھری ہوئی آخر چچی ہے اس اعتبار سے اپنا ایک مقام بھی سمجھتی ہے تو شائرہ بھی ہے اس کے اشعار نقل کیے گئے ہیں اس نے حضور کا نام محمد کے بجائے مزمم یہ گویا کہ زد ہے مزممت کیا ہوا مزمو مزمم مزمم قلینا ودینہ ابین وحکمہ عسین دنکے کی چوٹ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مزمم جو ہے معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشا ہم اس مزمم سے بلکل بیزار ہیں اعلان بیزاری کہتے ہیں یہ وہی نفذ قلاء تو وہی یہ قلینا مزممن قلینا اس شخص سے جو نہایت قابل مزمت ہے معاذ اللہ ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ودینہ ابین اور اس کے دین کا ہم انکار کرتے ہیں رد کرتے ہیں اس کے دین کو وحکمہ عسین اور اس کے حکم جو باتیں بھی وہ بتا رہا ہے ہم اس کے نافرمانی کا اعلان کرتے ہیں یہ اس کا انباز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا گیا کہ آپ کی حجب کیے اس نے آپ نے فرمایا نہیں بیری تو نہیں کی اس نے مزمم کی کی ہے میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مزمم کی کی ہے پہل ہوگا مزمم میں تو مزمم نہیں ہوں میران تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں بھی بڑے لطائف ہیں اور بڑے اس طور سے ان چیزوں کو لینا چاہیے ٹال لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو سیریس لی لیا جائے نہیں میری کو حجب نہیں کی اس نے اس نے تو مزمم کی کی ہے میں محمد ہوں اسی وقت اس نے یہ الفاظ بھی کہے قد علمت قریش انی بنت سیدہا سن لو ابو بکر پورے قریش کو معلوم ہے کہ میں اس کے سردار کی بیٹی ہوں تو خبردار اگر محمد نے میری یا مزمم نے میری کہیں حجب کی معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشر یہ ہے وہ پس منظر جس میں کہ یہ سورہ مبارکہ اس کو اب آپ سمجھئے کہ پس منظر میں شاد نزول میں وہ واقعہ تبن لکا سائر یاو یا تبن لکا لہذا جماعتنا یا تبن لہذا دین تبن جس میں میں اور بقیہ لوگ برابر ہو جائیں میرے لئے کوئی فضیلت نہ رہے اس دین کے لئے بھی حلاکت اور محمد کے لئے بھی حلاکت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیشہ کی حلاکت دائمی حلاکت اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس پر رد عمل پھر ام جمیل کا ہوایا جو میں نے ابھی آپ کو سنا دیا اس طریقے سے وہ پورا پس منظر اور پیش منظر بھی کہہ سکتے ہیں اس سورہ مبارکہ کا پس منظر بھی سامنے آ گیا اور پیش منظر بھی سامنے آ گیا اور اس میں اب آپ اس سورت کا متعلق کیجئے تبت یدہ ابی لہب وطب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی اصل میں پیشن ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا اصل ظہور تو ہو رہا ہے ہجرت کے بعد بدر کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا ہے اور بڑی ہی سخت یوں سمجھ یہ کہ بہت ہی ناقابل بیان حالت جو ہے اس میں اس کی موت واقع ہوئی ہے یہ تو میں بعد میں تفصیل سرد کروں گا کہ اس کی شخصیت کے وہ اناثر سلاسہ یارمہ کون سے ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ بدترین انسان ہے حضور کے مخالفین میں سے لیکن یہ کہ اس کا جو انجاب ہوا ہے وہ نوٹ کر لیجئے وضوہِ بدر میں یہ نہیں گیا مزدل تھا اب وہ جہل سے تقابل کی جگہ وہ مزدل نہیں تھا مخالف وہ بھی تھا حضور کا مزدل نہیں تھا اعتباہ مخالف وہ بھی تھا مزدل نہیں تھا وہ گئے ہیں اور اپنے باطل دین کے لیے گلدنیں کٹوائی ہیں یہاں نے دیئے قرمانی دیئے یہ مزدل تھا اس نے مرسنری بھیج دیا ایک شخص پر اس کا بہت سا قرص تھا اور وہ قرص ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا کہا جاؤ میری طرف سے تم جنگ کے اندر حصہ وہ شخص گیا اور وہاں قتل بھی ہو گئے یہ نہیں گیا پھر جب وہاں پر اتنی بڑی شکست ہو گئی تو بڑی قسم پرسی کے عالم میں پھر اسے کچھ پھوڑے نکلے نہایج زہری نے چیچک بھی کہا گیا اسے اس طرح کے پھوڑے نکلے نہایج زہری نے جس سے کہ لوگ دور بھاگتے تھے اس کے گھر والے قریب نہیں آگئے تھے اسی میں اس کی موت ہوئی ہے کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا نہیں تھا دولت بھی اس کی اور سب اس کے عیضہ اور اقربہ بھی اور اس کے اپنے بیٹے بھی قریب نہیں پھٹ گئے پھر یہ کہ مر گیا ہے تو وہ چونکہ خوف تھا کہ یہ چھوٹ کی بیماری ہے لگ نہ جائے تو کئی دن تک لاش پڑی رہی ہے قریب کوئی نہیں ہے سڑ گئی بری طریقے سے پھر حبشیوں کو بلا کر جیسے یوں سمجھئے کہ کہیں ہمارے اس معاشرے میں چونڑوں اور چماروں کو بلا کر اور پھر لکڑیوں سے دھکیل دھکیل کر ایک گھڑا کھوٹ کر اور لکڑیوں سے دھکیل کر ہاتھ نہیں لگانا اس کو اور اس کی لاش جو ہے گھڑے میں ڈالی گئی یہ انجام اس شخص کا ہوا ہے تو یہ اصل میں پیشنگوئی ہے بعد میں ہونا ہے اور میں یہی بات ارز کر چکا ہوں کہ یہ بھی پیشنگوئی ہے یہ دونوں پیشنگوئی آئے اور یہ دونوں در حقیقت وہ سورہ بری اسرائیل کے اندر جو آیت آئی ہے ظاہر بات ہے وہ بھی حجرت سے قبل کی صورت ہے اس وقت تجبیہ بھی نہ فتح آئی تھی نہ باطل کو زبان آیا تھا جا الحق و ذہق الباطل ان الباطلہ کانت وہ بھی پیشنگوئی تھے کہ یہ ہو کر رہے گا انجام کار یہی صورت پیدا ہوگی تو یہ بھی پیشنگوئی ہے اور صورت النصر بھی پیشنگوئی ہے تبت یہ تبت کا لفظ عربی زبان میں ہلاکت بربادی بہت برا انجام زور کا ٹوٹ جانا زوم کا ختم ہو جانا ان سب کے لئے آتا ہے قرآن مجید میں سورہ مومن میں یہ لفظ آیا ہے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَا إِلَّا فِي تَبَاب فِرْعَوْن میں جتنی بھی چالیں چلیں حضرت موسیٰ کے خلاف وہ برباد ہو کر رہی ہلاک ہو کر رہی کوئی نتیجہ خیز نہیں اسی طرح یہ لفظ آیا سورہ حود میں وَمَا زَعَدُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِیبُ تفعیل کے وزن پر اس سے تتبیب ہو گیا تباب یہ بھی مصدر ہوا تو یہ تتبیب جو ہے یعنی ان سرداروں نے اپنی قوموں کے جو سردار تھے انہوں نے اپنی قوموں کو ورغلایا اور ہلاکت اور بربادی ہی میں اضافہ کیا چاہے وہ قومِ حود کے تھے یا قومِ صالح کے تھے یا آلِ فرعون تھے یا قومِ لُوت کے سردار تھے وَمَا زَعَدُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِیبُ اسی سے یہ نفسیں تببت یدا عبی لہبیم وطب ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ یا یوں سمجھ یہ کہ طاقت سے محبوم ہو گئے دونوں ہاتھ اور ہاتھ آتے ہیں کسی کے قوت کے لیے ذُلعید ہاتھوں والا یعنی قوی توانا ابو لہب کا زور ٹوٹ گیا یعنی ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جانے والا ہے پیشنگوئی چونکہ قطعی ہے اللہ تعالیٰ پیشنگوئی فرما رہے ہیں تو ماضی کے سیغے میں جیسے کہ ہو چکا اتنا یقینی اتنا حتمی ماضی کا فعلِ ماضی عربی زبان میں کسی شئے کے حتمی اور یقینی ہونے کے لیے بھی آتا ہے چاہے مستقبل کی شئے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آخرت کے تمام حالات جو قرآن میں آئیں وہ فعلِ ماضی میں آئیں یہ ہو گیا اس اعتبار سے کہ یہ اٹل ہے شدنی ہے ہو کر رہنا ہے طبت یدہ بیلہ بیمت اب ہم اپنے محافرے میں کہیں گے ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے وطب اور وہ خود بھی حلاک ہو گیا یعنی اس کا اقتدار بھی ختم ہو جائے گا اس کا دب دبہ بھی ختم ہو جائے گا اس کی اس سے شوقت و سروت بھی ختم ہو جائے گی اور خود وہ بھی حلاک ہو جائے گا اور حلاک کیسا ہوگا وہ تو بعد میں سامنے آگیا تب یہ حقیقت کھلی ہوگی کہ تب اس کا مفہوم کیا تھا کتنی حسرتناک موت ہوگی اور کتنا حسرتناک انجام ہوگا وہ شخص جو بہت صاحی میں سروت تھا بہت دولت والا تھا بہت اونچی حیثیت والا تھا اپنے معاشرے میں یہاں درہ نوٹ کر لیجئے کہ ابو لہب اس شخص کی کنیت ہے نام تھا عبدالعزہ عبدالعزہ کا لفظ قرآن مجید میں ویسے بھی نہیں آ سکتا تھا مشرکانہ نام ہے عزہ ان کی دیوی تھی تو اس کے نام سے عبدالعزہ یہ لفظ تو قرآن مجید کے اندر آنے کے قابل نہیں ایک تو اس وجہ سے وہ لفظ نہیں آیا بلکہ کنیت آئی اور دوسرے آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں سناتے لفظی ہیں لہب کے معنی ہے انگارہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا یہ بہت سرخ و سفید رنگت بہت موٹی موٹی آنکھیں بہت خوب روح بہت حسین انسان تو جیسے کہ انگارہ ہوتا ہے دہتا ہوا انگارہ اس طرح کا سرخ و سفید رنگت والا آدمی موٹی موٹی آنکھیں ہیں بہت خوب روح ہیں بہت حسین ہیں بہت جمیل ہیں اس لیے ابو لہب کہلاتا ہے آگے آپ دیکھیں گے سیسلا نارن زاتا لہب ان قریب یہ ڈال دیا جائے گا اس آگ میں جو انگاروں والی ہے بھڑکنے والی ہے تو وہ نام کی مناسبت اور بہت امدہ سناتِ لفظی اس کو کہتے ہیں عدبی سنک کے عدب اسنافِ عدب میں اس اعتبار سے یہ لفظ دایا گیا اور بہت مناسب ہے یہ کہ اس کے حوالے سے اس کا تذکر دیکھر کیا جا رہا ہے یہاں یہ بھی نوٹ کر دیجئے چونکہ بیوی کا تذکرہ بھی آ جائے گا بیوی کی بھی کنیت امہ جمیل تھی حالانکہ جمیل نام کا کوئی بیٹا نہیں ہے ابو لہب کا اور نو سورت کا نہ لہب نام کا کوئی بیٹا ہے تو عرب میں ان کا ایک ذوق ہے مزاج ہے وہ کنیت جو ہیں وہ کسی اور نسبت سے بھی رکھ دیتے ہیں جیسے ابو تراب حضرت علی کو حضور نے فرما دیا اب تراب کوئی حضرت علی کا بیٹا نہیں ہے بلکہ چونکہ اس وقت وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے ننگے فرش پر کپڑے غبار آلود ہو گئے مٹی میں مٹی آپ کے جسم پر لگ گئی تو آپ نے فرمایا کم یا آبا تراب اٹھو اے مٹی والے جو مٹی میں اس طرح تم لتھر گئے ہو اٹھو اب یہ ابو تراب جو ہے ان کی کنیت بن گئی یہ ابو حریرہ ان کا تو نام یا کسی کو معلوم نہیں شارج ہوں گے کوئی کے جنہیں نام معلوم ان کی کنیت جو ہے ابو حریرہ بلی کا باپ وہ بلی کے باپ کو نہیں تھے کہ بلی انہوں نے پالی ہوئی اور اس سے بڑی محبت کر چکتے جیسے بھی کوئی ہوتا ہے ایک پیٹ ہے ان کا اس پیٹ کے ساتھ اسے کھلاتے پلاتے تھے ان کا نام ابو حریرہ بلی والا بن گئے اسی طرح ابو لہب جو ہے کنیت وہ اس کے رنگ روغن اس کی جو ظاہری حسن و جمال تھا اس کے اعتبار سے اور میں خاص طور پر نوٹ کر آ رہا ہوں بیوی کا معاملہ بھی ام جمیل نے جہایت حسین و جمیل عورت تھی ان دونوں کو قرآن ایک صورت میں لے کر آیا ہے اور اس نے جمع کیا اس کی اصل حکمت تو میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ لوٹ کر لیجئے کہ یہ دونوں حسب نسب کے اعتبار سے بھی عرب کے سب سے اونچے گھرانوں سے تعلق رہتے تھے اس لیے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ قریش کے گھرانوں میں بنو حاشم اور بنو مئیہ یہ تھے سب سے چوٹی پر انہی کا آپس میں مقابلہ تھا بنو حاشم اور بنو مئیہ کی چشمک جو تھی وہ بعد میں خلافت راشدہ میں عبداللہ ابن سبا یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں اس کو ہوا دی اور اسے سے وہ الفتنت الكبرہ پیدا ہوا بہت بڑا فساد بہت بڑا ہنگامہ حضرت عثمان کی شہادت پھر جنگ سفین جنگ جمل یہ سب کچھ در حقیقت اسی سادش کا نتیجہ ہے تو یہ بنو حاشم اور بنو مئیہ حاشم کی اولاد اور مئیہ کی اولاد یہ گویا کہ قریش کے گھرانوں میں سب سے چوٹی کے گھرانے تھے انہی کا آپس میں مقابلہ تھا جو بھی مسابقت تھی وہ ان کے مامے تھے تو اب لوٹ کیجئے حاشم کا پوتا ہے ابو نہم نام ہے عبدالعصدہ اور مئیہ کی پوتی ہے یہ اروا جس کی کنیت ہے ام جمیل اور ہمشیرہ ہے یہ ابو سفیان کی ابو سفیان بن حرب بن امیہ اروا بنت حرب بن امیہ تو امیہ کی پوتی یہ اروا ام الجمیل اور حاشم کا پوتا ابو لہم ابن عبدالمطلب ابن حاشم معلوم ہوا کہ چوٹی کا حسب نصب ہے دونوں کا پھر دونوں گھرانے آ کر یہاں جڑ گئے ہیں بنو حاشم اور بنو امیہ کے مابین یہ رشتہ قائم ہوا ہے اس اعتبار سے معاشرتی طور پر بھی بہت بلن مقام تھا دونوں کا سرمایہ دار بہت بڑا تھا پھر یہ کہ جو وہاں کی قریش کی حیرارکی تھی جو بھی ان کا ایک نظام حکومت تھا وہ فوربلی تو آپ اسے حکومت سے تعبیر نہیں کر سکتے قبائلی نظام تھا لیکن مختلف مناسب تھے جو منقسم تھے تو یہ وہاں کا وزیر خزانہ تھا جو کعبے کا خزانہ تھا اس کا یہ منتظم بھی کہہ لیجئے متولی کہہ لیجئے اور اخلاقی اعتبار سے کہ مشہور یہ ہوا کہ اس نے دو حرم تھے سونے کے بنے ہوئے جو چڑھائے گئے تھے کہ ان لوگ آتے تھے چڑھاتے تھے اور وہ خزانے میں داخل تھے بیت اللہ کے جیسے آپ نے سنا ہے کہ سومنات کے تہخانوں میں کیا کیا کچھ سونے کے اور جواہر کے کیا کیا امبار تھے جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ وہی رہتے تھے اسی طرح یہ چونکہ بدخانہ بنائے ہو دنیا کے بدقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسمہ ہیں وہ پاسمہ ہمارا تو وہ تو اس وقت بدقدہ تھا چڑھاوے چڑھتے تھے اور وہ اس کے بیت البال میں جمع ہوتے تھے وہاں سے اس نے دو حرم چورا دیئے تھے اگرچہ تاریخی اعتبار سے بعد میں وہ کہیں اور سے برامد ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی نے کہیں پھر اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کو دے دیئے ہو اور وہاں سے برامد کرا دیئے ہو لیکن خود اس کی جو بھی دنات تھی پستی تھی اخلاق کی وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ پورے مکہ میں یہی مشہور تھا ہرن چور یہ ہے جس نے غزال ذری چرایا ہوا ہے یہ خانہ کعبہ کے خزانے سے جیسے ایک زمانے میں یاد ہوگا پاکستان میں صوبہ سرحت کے ایک وزیر کا نام پڑ گیا تھا چینی چور وہ چینی کا اس زمانے میں وہ کنٹرول اور راشن وغیرہ تھا وہ غلط پڑا صحیح پڑا میں صرف مثال دے رہا ہوں جیسے وہ کسی وزیر کے لیے چینی چور کا نظمہ شروع ہوا ایسے ہی یہ غزال غزال ذری کا چرانے والا یہ گویا کہ اس کی شہدت مجدری بھی تھی اور دوسرے طرف پستی اخلاق کی یہ بھی تھی تبت یدہ بی لہب وطب ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک تو میں نے ام جمیل کا رد عمل آپ کو بتایا وہ حجب کہتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ کیا محمد نے میری حجب کی ہے میں نے سنا ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں وہ نے تو کوئی حجب نہیں کیا تو پھر اس نے حجب کی مزممن قلینا ودینہو ابینا وحکبہو عسینا اسی طرح کا واقعہ آتا ہے کہ اس صورت کے نزول کے بعد تبت یدہ توٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اس کے بعد وہ یہ کیا کرتا تھا کہ مجموع بے لوگوں کے سامنے گویا کہ اس تہزا کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھ کر کہتا تھا تمہارے دونوں کے لئے ہلاکت ہو مجھے تو کوئش ہے تم میں نظر نہیں آئی وہ بات جو کہ کہہ رہے ہیں محمد محمد نے تو کہا تھا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے میرے ہاتھ تو نہیں ٹوٹیں گویا کہ حضور کی یعنی نفی کرنے میں یہ کہ حضور کی یہ پیشنگوئی غلط ہے میرے تو ہاتھوں کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا کوئی بسکنٹا نہیں نکلا کوئی اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی میرے ہاتھ تو صحیح سالم ہیں میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا سیرت کا دلچسپی کے اعتبار سے ورنہ اس صورت کے درس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک مناسبت سی ہے کہ ایک مرتبہ کسی گھرے لو حالات کے اندر ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تلخی بھی ہو جاتی ہے تو حضور حضرت عائشہ سے کسی بات پر مہت مرہم ہوئے اور آپ نے یہاں تک الفاظ فرما دیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں پتہ نہیں کیا تقصیر ہوگی کوئی نہ کوئی تو ہوئی بات جس پر حضور کو غصہ زیادہ آگیا اب حضور تو چلے گئے باہر اور عبول بھی گئے اس وقت ایک خاص قیفیت میں وہاں الفاظ نکل گئے تھے کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو اب حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی اور یہ انداز تھا وہ کبھرہ لطیف انداز تھا یہ پروٹسٹ کا انداز ہے حضور نے کہا کیا کر رہی ہو تو عرش کیا میں دیکھ رہی ہوں کہ کب آپ کی بدعا کا اثر ظاہر ہو تو حضور نے فورا اللہ سے دعا کی پروردگار میں بھی انسان ہوں میں بھی کبھی غصے میں آ جاتا ہوں اور غصے میں مجھ سے کسی کے لیے کوئی ایسے الفاظ بھی نکل سکتے ہیں تو پروردگار جس کے لیے کہیں میں غصے میں ایسے الفاظ کہہ دوں تو اسے بدعا کی بجائے اس کے حق میں دعا بنا دے اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے تو یہ بھی صیرت محمدی کا اہم واقعہ ہے اور چونکہ اس میں ایک مناسبت تھی ظاہری کہ ابو لحب کہا کرتا معاملہ صرف یہ ہے کہ وقت لگتا ہے اللہ تعالیٰ کس کی لمبی ہوتی ہے اس کی تقویم جو ہے ایک ہزار سال کا تو اس کا ایک دن ہے ہم اپنے پیمانوں سے ناپتے ہیں اللہ کے اپنے پیمانے ہیں اس اعتبار سے وہاں دیر ہو جاتی اندھیر نہیں ہے نتائی تو وہی نکل کر رہے انجام وہ ہو کر رہا ہے وہ جو میں بیان کر چکا ہوں تبت یدہ بی لہبی وطب ماغنا عنہ مالہو وما قسم نہ کام آیا اس کے نہ اس کا مال نہ اس کی کمائی یہ پھر ماضی کا سیغہ ہے مراد کیا ہے نہیں کام آئے گی اس کے نہ اس کی دولت نہ اس کی کمائی اب یہاں مال اور قسم کو اگر عام معنی میں لیا جائے تو دونوں ایک چیز بن گئے قسم بھی کمائی لیکن مفسرین نے مختلف حوالے دیئے ہیں کہ درحقیقت قسم کا لفظ جو آتا ہے انسان کے لیے ایک تو اولاد کے لیے بھی آتا ہے اولاد بھی انسان کی گویا کے کمائی ہے اپنے مستقبل کے لیے انسان احتمام کرتا ہے اولائیت کے پیدائش ہے پھر پالنا پوسنا ہے پروان چڑھانا ہے یہ سب کیا ہے یہ درحقیقت ایک انویسٹمنٹ ہے اس کے اس مستقبل کے لیے اس عمر کے لیے جبکہ وہ معذور ہو جائے گا اگر بڑھاپے کی عمر آ جاتی ہے اس سے سہارے کی ضرورت ہوگی تو یہ بھی ایک کمائی ہے انسان کی یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب قریش کے اونچے گھرانے کا فرد تھا وزیر خزانہ تھا تو کچھ میں کوئی دکھاوے کی نیکیہ تو کرتا ہی ہوگا کوئی غریبوں کا کھانا کھلانا کچھ سورہ معاون میں جو آیا ہے یراعون یہ مرات ہے ان کی درحقیقت یہ صرف ریاکاری کے تحت کچھ کھانے کھلاتے ہیں ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ ہمارا اور منی حاشم کا مقابلہ چلا آ رہا تھا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلا تو یہ کھانا کھلانا مقابلے میں اور ایک دوسرے پر مسابقت اور مفاخرت جو ہے ایک دوسرے پر فقط کرنے کے لیے یہ تو ریاکارہ نہیں ہے تو یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں نہیں کام آئے گی اس کے نہ اس کی دولت اور نہ اس کی کمائی یعنی اس کی اولاد یا وہ نیکیاں جس کو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں نے بڑی نیکیاں کمائی ہیں لیکن حقیقت میں ان کی کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں کوئی بزن نہیں وہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو تین مقامات کا حوالہ دیا قرآن مجید کے جن میں تشبیح اور تمثیل کے پیرائے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ریاکاری کی نیکی ہے اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں کوئی حیثیت نہیں کوئی بقام میں جیسے کہ سورہ نور میں بھی آیا ہے ان کی نیکیاں جو ہیں وہ سراب کے مانند ہیں جنہیں پیاسہ دور سے دیکھ کر سمجھتا ہے پانی حالانکہ پانی نہیں ہے سسکتا ہوا گسکتا ہوا پہنچتا ہے پانی نہیں ملتا موت منتظر ہوتی ہے یعنی اللہ کو پاتا ہے جو اس کا حساب چکا دیتا ہے کوئی نیکی ویکی نہیں ہے آخرت میں جائیں گے ایک جگہ آیا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَالْنَاهُ حَبَام مَنْصُورًا یہ بڑے بڑے عمال پر تکیہ کر کے آئیں گے ہم نے فاؤنڈیشنز قائم کیے تھے ہم نے ادارے بنا دیئے تھے ہم نے یتیم خانے کھول دیئے تھے ہم نے فلاں کام کیے تھے معلوم ہوگا سب ریاکاری کا ڈھونگ تھا یہاں تو اللہ تعالیٰ ایک ٹھوکر لگائیں گے اور اسے غبار بنا کر ہوا میں اڑا دیں کوئی حقیقت تمہاری نیکی کی نہیں تو یہ تینوں مفہوم ذہن میں رکھیے مَا عَغْنَا عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبْ اور اس میں وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم یہ سورہ ہمزہ میں پڑھ چکے ہیں دولت میں انسان جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے اپنی دولت پر یہ مجھے ہمیشہ برقرار رکھے گی میری یاد کم سے کم اس دولت کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی پیرامیڈز وہ جو میں نے آپ کو انگریزی کی عبارات بھی سنائی کام انڈ سیلف پوزیسٹ پیرامیڈز ایکو ون ٹو ایٹرنیٹی دولت کو انسان ذریعہ بناتا ہے تاج محل بنا دیا کروڑوں روپے لگا دیئے میری اور میری بیوی کی محبت جو ہے رہتی دنیا تک یاد رہے دنیا کو دولت کو ذریعہ بنایا ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق حقیقت ہے تو یہ ہے کہ یہ گویا کہ اسی کی طرف حوالہ ہو رہا ہے کچھ کام نہیں آئے گی نہ اس کی دولت اسے بچا سکے گی اس انجام سے دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہ ہی اس کے بیٹے اس کی اولاد کام آئے گی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں موت کے وقت وہ قریب بھی نہیں پھٹ گئے پاس بھی نہیں آئے موت سے بچانا تو دور کی بات ہے آج تک کسی نے بھی کسی کو موت سے نہیں بچایا لیکن کوئی خدمت ہے کوئی تیمارداری ہے کوئی احترام کے ساتھ تعظیم کے ساتھ تقسید اور تدفیم کا معاملہ ہے وہ اولاد تو اس کے قریب میں نہیں پھٹ گئے ماغنا انہم آلہو اما قسم باقی اگر کوئی ریاکارانہ نیکی کا کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی عمال ہے تو آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں حبام منصورہ ہو جائے گی سیصلہ نارن ذاتا لہب انقریب جھوک دیا جائے گا پڑے گا داخل ہو جائے گا اس آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے شولہ زن لہب یہ وہ میں بیان کر چکا ہوں اس کے اندر جو سنعتِ لفظی پیدا ہوئی ابو لہب ہے یہ لبکتا ہوا چہرہ اور یہ بڑا حسین جو انسان ہے آخر کو یہ آگ کا اندھن بڑھ کر رہے گا سیصلہ نارن ذاتا لہب ومراتوہو اور اس کی بیوی بھی میں اسے حالتِ رفی میں سمجھتا ہوں سیصلہ میں جو زمیرِ فائلی ہے اسی پر عطف ہے داخل ہوگا وہ خود بھی ومراتوہو اور اس کی بیوی بھی ومراتوہو اور اس کے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ اروعہ اس کا نام ہے ام جمیل کو نیت ہے حرب کی بیٹی ہے امیہ کی پوتی ہے ابو سفیان کی بہن ہے اوچھے گھرانے کی خاتون ہے اسی لئے اس کا قول میں نے سنایا قد علمت قریش انی بنت سیدہا قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں اس کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ومراتوہو حمالت الحطب یہ ذرا مشکل ہے حصہ یہاں پر نہوی اعتبار سے معنی کے اعتبار سے بھی اور خاص طور پر اس کا جو جو اس کا اعراب ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک خاصہ مختلفی معاملہ ہے حمالت الحطب حطب کہتے ہیں ایدھن ایدھن ڈھولے والی ایدھن اٹھا کر لے جانے والی یہ کنیزیں ہوتی تھی ان کی جو جاتی تھی کہیں باہر سے لکڑیاں وغیرہ چن کر لاتی تھی تاکہ ایدھن کا کام دے رسی ہوتی تھی ان کے گردن میں پڑی رہتی تھی گئی ہیں جہاں پہ لکڑیاں چن لی ہیں تو ان کو پھر اب ایک گٹھا بنایا اس رسی سے اور اس کو اپنے سر پر باند لیا جیسے ہر بندو کے سر پر ایک رسی بنی ہوتی تھی جو اقال آج ہے ان کا اس کا مصرف کیا تھا کہ جہاں وہ اوٹ سے اترا اس رسی کو سر سے کھولا اور اوٹ کا گھٹنا اس سے کس لیا تاکہ اوٹ بھاننا جائے بھاننا جائے اسی کو کہتے تھے اے قال آقل ہو اس اوٹ کو پہلے آقل ہا سنمہ توقل اوٹنی کو پہلے اس کی گھٹنے کو ماندو پھر توقل کرو حضور نے فرمایا تھا اسی سے یہ اقال بنا ہوا ان کی روایت تھی پھر جب اس اوٹ کو اوپر سوار ہوکے آگے چلنا ہے گھٹنا کھولا وہ رسی جو ہے اس کے گھٹنے سے نکال کر اپنے سر کے اوپر اُرسلی اسی طریقے سے یہ ایندھن ڈھونے والی جو ان کی کنیزیں ہوتی تھی ان کے گلے میں یہ رسیاں پڑی ہوتی تھی گئی ہیں رسی لکنیاں جمع کی ہیں حکم ادھر ادھر سے اور اس کو ان کو گھٹا بنانے کے لیے رسی ورنہ اس کے بعد پھر اپنے کندے پر ڈالیں تو یہ نقشہ کھیچا گیا ہے ایندھن جمع کرنے اور دھونے والی کنیزوں کا حمالت الحقم لیکن یہ کہ یہ الفاظ ام جمیل پر کیسے منطبق ہوگے وہ تو بیگمات میں سے ہے چوٹی کی خاتون ہے چلیے خاتون اول کا تصور وہاں نہ ہو اس لیے کہ کوئی صدر ریاست تو وہاں تھے نہیں لیکن مارال چوٹی کی بیگمات میں سے تو تھی اور اس کے گلے میں ایک بڑا قیمتی ہار پڑا ہوتا تھا بہت قیمتی ہار تو یہ تشبیح جو ہے کس اعتبار سے آئی ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں چونکہ خاص کام و کوئی کرتی تھی کہ رات کے وقت چپ کے سے تاکہ کسی اور کو معلوم نہ ہو جائے یہ کام کنیزوں سے کرانے کا نہیں تھا کہ یہ راز کھل جائے یہ خود جاتی تھی اور خاردار جھاڑیاں لے کر آتی تھی اور حضور کے دروازے پر ڈال دیتی تھی تاکہ صبح کو وہی سمال آورز آف دی بارننگ میں حضور نکلے فرض کیجئے کہ خانہ کعبہ تواف کے لیے تو آپ کے پاؤں میں وہ کانٹے چپ جائیں اس لیے حضور اعلیٰ تلحطاب اسے کہا گیا ایک مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے بھس میں آگ لگا کے جمالوں دور کھڑی یہ جو لگائی بجھائی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں ادھر کی بات وہاں لگائی وہاں کی وہاں لگائی لڑانا آپس میں تو اس کا مزاج یہ تھا مزاجی اعتبار سے دنات اخلاقی اعتبار سے پستی تو گویا کہ وہ اس قسم کی چگل خور قسم کی عورتیں یا چگل خور قسم کے انسان تو وہ ایدھر ہی دھوڑائیں ہوتے ہیں نا آگ لگانے کے لیے لڑائی کی آگ آپس کی منافرت کی آگ بھڑکانے کے لیے یہ چگل خوریاں جو ہے در حقیقت ایدھر ہیں میرے نظریک اس کی جو صحیح ترین تعبیر ہے مولانا اسلائی صاحب نے بھی وہی لی ہے اور بہت سے حضرات نے لی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تا پر جو زبر ہے یہ منصوب ہے اور یہ حال ہے یہ قیامت کا درشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ ام جمیل جبکہ اس کا شوہر جہنم میں جھوک لیا جائے گا یہ اس آگ کو اور بھڑکانے کے لیے اینہ لاکر اس کے اندر جھوکے گی اور یہ بہت لطیف حقیقت ہے وہ بری بیویاں ہیں وہ در حقیقت اپنے شوہروں کے لیے گویا کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا اینہ فرام کرتی ہیں اپنی غلط فرمائشیں اپنی غلط مطالبیں وہ اس سے کیا کر رہی ہیں اپنے شوہروں کے لیے کیا اتمام کر رہی ہیں ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے حرام خوریاں ہو رہی ہیں سچ کو جھوٹ کیا جا رہا ہے جھوٹ کو سچ کیا جا رہا ہے دیانت کا اور شرافت کا اور امانت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے تو در حقیقت وہ اپنے شوہروں کو گویا کہ جہنم میں جھوکنے والی اور اگر وہ جہنم میں پڑ گئے تو اور اس کے اوپر تیل ڈالنے والی ہیں اور اس کے اور ایندھن فرام کرنے والی ہیں یہ نقشہ اس کا ہوگا آخرت میں وَمْرَاتُهُو وہ بھی جہنم میں پہنچے گی لیکن اس حال میں کہ وہ ایندھنڈھونے والی ہوگی اور اپنے شوہر کو جلانے کے لیے مزید اور اس کے عذاب میں اور شدک پیدا کرنے کے لیے ایندھن جو ہے اس کی آگ میں جھوکے گی اللہ عالم بارہاں اس میں بہت سی آرہاں ہیں لیکن جو رائے میرے نزدیک قوی ہیں وہ میں نے بیان کرنے فی جیدہا حبلم من مسد اس کی گردن میں ہوگا ہوگی ایک رسی بلکہ رسہ ہوگا ہی صحیح ہے اس لیے کہ موٹے بٹے ہوئے رسے کو کہتے ہیں حبل اور مسد لوہے کے تاروں کو بھی بٹ کر بنایا جاتا تھا بہت مضبوط رسہ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کنوہ اگر کہیں ہوتا تھا تو بہت گہرے ہوتے تھے اس میں سے پانی کھیچنے کے لیے بڑے مضبوط رسوں کی ضرورت ہوتی تھے یا یہ کہ خجور کے پتوں سے بناتے تھے جیسے آج کر بھی آپ کو وہاں نظر آتی ہیں رسیاں بنتی ہیں یا خجور کا ریشہ ہے بٹ کر بناتے تھے یا اونٹ کے بالوں کو بٹ کر بناتے تھے تو مضبوط رسے اور جید کہتے بھی تھے عام گردن کو نہیں بلکہ کسی بہت دولت مند خاتون کی گردن جو مرسہ ہو بہت سے زیورات سے اور ہار پڑے ہوئے اس میں وہ جید کہنا دیتے ہیں آج جو اس کی گردن کے اندر ہار پڑا ہوا ہے قیمتی موتیوں کا آخرت میں یہی ایک موٹے رسے کی شکل اختیار کر لے گا اور وہی موٹا رسہ ہوگا جس میں کہ وہ باند باند کر اندر لائے گی اور اپنے شوہر کی آگ کے اندر اور اضافہ کریں یہ تعویل ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والی اس مضمون کے ساتھ اب اس صورت کے جو الفاظ ہیں ان کے معانی پر تم نے بحث کر لی ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے سراحت کے ساتھ نام لے کر کسی اور کا ذکر نہیں ہوا کسی کافر کا نہ ابو جہل کا نام اس طرح لیا گیا نہ ولید بن مہیرہ کا لیا گیا نہ اخلص ابن شریعت کا لیا گیا نہ اقبائی ابن ابی معید کا لیا گیا کسی کا نہیں لیا گیا کیا وجہ ہے ابو الاہب کے ذکر میں اتنا احتمام اتنے شد و مت کے ساتھ ایک مکمل صورت یہ آیتیں نہیں ہیں یہ تو مکمل صورت ہیں شہر معانی ہیں صور کہتے ہی فصیل کو ہیں ایک فصیل شہر کے گرف کھچی ہوئی ہے پورا شہر اس کے اندر ہے یہ کیا وجہ ہے کیا انتیازی کیفیت تھی اس شخص کی اور پھر اس کی بیوی کی ویسے مفسرین نے صرف اس شخص کے بارے میں بات کی بیوی کے بارے میں بات نہیں کی کسی نے بھی نہیں کی یہ میں بعد میں ارز کروں گا اس میں جو اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی ہے جو میری رائے ہیں وہ میں بعد میں ارز کروں گا پہلے میں بتا دوں کہ اس پر جو محنتیں کی ہیں ہمارے مفسرین نے موڑا مودودی نے کافی محنت کی ہے چیزیں جمع کی ہیں اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص ابو لہب جو ہے یہ نہایت قریبی رشتہ دار ہے حضور کا قرابت دار چچا ہے سگا چچا اور عرب کا یہ عام جو ہے ان کا اصول کہہ لیجئے ان کی معاشرت ہے اس میں یہ تھا کہ قبائلی نظام میں اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دینا یہ شرافت اور بروت کا تقاضی تھا اسی تقاضی کے تحت ابو طالب نے ساتھ دیا آخری وقت تک مرتے دم اور بنی حاشم نے سب نے ساتھ دیا بنی متلب نے سب نے ساتھ دیا معلوم یہ ہوا کہ یہ خاندانی شرافت اور نجابت کا تقاضی تھا جو پورا ہوا اور یہی تو وجہ ہے کہ دس برس تک حضور کو پروٹیکشن حاصل نہیں برنا تکہ بوٹی کر دیتے قریش ان کے نگاہوں کے سامنے ایک شخص ہے دندل آتا پھر رہا ہے مکہ کی گلیوں میں کچھ نہیں کہہ سکتے اسے اس لیے کہ اگر اس کے اوپر دسترازی کریں گے تو قبائل ہی جنب شروع ہو جائے گی بنی حاشم کے ساتھ جنب شروع ہو جائے گی بنی حاشم کا سردار ہے ابو طالب اور وہ پشت بنا ہے وہ ساتھ دے رہا چاہے ایمان نہیں لائے ایمان تو نہیں لائے بنی حاشم کی اکثریت ایمان نہیں لائی تھی جب شعب بنی حاشم میں داخل ہوئے وہ صرف خاندانی قرابت داری کی وجہ سے داخل ہوئے اس اعتبار سے اس کا یہ کردار جو ہے یہ بہت ہی قابل مضمت کردار تھا کہ اتنا قریبی عزیز ہونے کے باوجود میں شخص اس درجے حضور کی زد میں ناغ میں دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا یہ گویا کہ عرب کے اس عام مزاج ان کے جو بھی ان کی ویلیوز تھی اس کے اعتبار سے اس کی خصوصی ہے یا نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں اکثر رسولوں کے تذکرے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے اے لوگو اس تبلیغ اس دعوت اس نصیحت پر میں تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کرتا تم سے کوئی عجب نہیں چاہیے یہ تو گویا کہ اصل الرسول ہے بنیادی لیکن ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ شورہ میں اس میں ایک استثناء بھی آیا ہے ایک اللہ آگیا اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تم سے کوئی عجر نہیں چاہیے سوائے کہ قرآبتداری کی محبت کا تو کوئی لحاظ کرو میرا ساتھ نہ دو میری دشمنی تو نہ کرو یہ بھی در حقیقت عرب کا وہی تو قبائلی پس منظر ہے اس کے لحاظ کرو دشمن تو دشمن ہے اپنے بھی مجھے اگر تکلیف پہنچائیں گے تو یہ تو تمہارے اپنے اصولوں کے خلاف ہے تمہارے اپنے نظام کے خلاف ہے تمہارے اپنے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے یہ صرف آیا ہے اس کو اہل تشیعوں نے مفہوم کچھ اور نہیں دیا کہ حضور نے اپنے قرآبتداروں اور اہل بیعت کے لئے اور اہل بیعت ان کے نزدیک صرف حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہ ہیں تو اس آیت کا وہ مفہوم صحیح نہیں ہے یہ مفہوم صحیح ہے کہ انہیں گویا کہ غیرت دلائی گئی ہے کہ کم سے کم قرآبتداری کا نحاظ کرو میرا ساتھ نہیں دیتے نہ دو لیکن یہ کہ میری مخالفت پر جیسے کہ یہود سے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا اَبْوَلَا کَافِرِ امْبِی تم تو سب سے بہتر اور سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ تم تو تورات کے پڑھنے والے ہو انجیل کے پڑھنے والے ہو تم تو انبیاء اور رسول کو ماننے کے دعوے دار ہو اگر قریش نے میری مخالفت کی تو ٹھیک ہے کیوں تو کچھ معلوم نہیں نہ کتاب ہے نہ شریعت ہے کچھ میں نہیں ان کے پاس وہ امی ہے وَلَا تَكُونُوا اَبْوَلَا کَافِرِ امْبِی یہ در حقیقت اس انداز کی بات جو ہے وہ ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اسی کے حوالے سے اور یہ بات صحیح لکھی ہے جنہوں نے بھی لکھی ہے کہ چونکہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لیدہ میز ہو گیا سب بنی حاشم حضور کا ساتھ دے رہے ہیں ابو طالب کی زیر قیادت زیر سیادت لیکن یہ شخص جو ہے نہائیت بغض میں دشمنی میں اور یہ بغض و دشمنی میں نہ صرف شدت بلکہ کمیمگی کا انثر بھی شامل تھا اس کے لیے چند مثالیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اس کے دو بیٹوں کا رشتہ تھا یا نکاح ہو چکا تھا حضور کی دو صاحب زادیوں سے یہ نکاح بھی ہو گیا ہو اگر رخصت کی نہ ہوئی ہو تو وہ رشتے میں اور نکاح میں اور اس وقت تک ظاہر بات ہے ابھی شریعت اسلامی طور نازل نہیں ہوئی تھی قوانین تو ابھی نہیں آئے تھے اس اعتبار سے وہ کیا شکل تھی ہم تفصیل سے نہیں کہہ سکتے لیکن بارالمنصوب تھی یا یہ کہ نکاح ہو چکا اس نے کہا دونوں سے میں تم سے مقاطع کرلوں گا اگر تم نے طلاق نہ دی محمد کی دونوں بیٹیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نے اپنے بات کا کہنا مان کر باپ کا اور آ کر حضور کے سامنے ایک نے بہت زیادہ گستاخی کا معاملہ بھی کیا دونوں نے طلاق دی کھڑے ہو گئے ڈٹ کر ہم آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے اور ایک نے غالباً عطیبہ اس کا نام تھا اس نے حضور پر تھوکا بھی اگرچہ وہ حضور پر نہیں پڑا اس کا تھوک لیکن اس نے تو تھوک دیا حضور تک پہنچا یا نہیں پہنچا جس نے پتھر اٹھا کر دے مارا اس نے تو پتھر دے مارا وہ پتھر اس کو لگا یا نہ لگا وہ تو اپنے عمل کا قسم کر چکا تو حضور نے بددعا دی تھی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس شخص پر اس نوجوان پر مسلط کر دے چنانچہ یہ اس کا حشر ہوا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ابو لہب بھی ساتھ تھا اور یہ دونوں بیٹے بھی ساتھ تھے یہ شام کی طرف گئے ہیں قافلہ لے کر تجارت کی قافلہ غالباً واپسی پر کہیں پڑاؤ تھا تو بتایا گیا کہ اس وادی میں کبھی کبھی شیر آ جاتا ہے ابو لہب کو یاد آ گیا کہ محمد نے یہ بددعا دی تھی اس نے کہا قافلے والوں سے بھائی کوئی خصوصی اعتمام کرو میرے بیٹے کا اس کا اتہبہ کا اس لیے کہ مجھے اندشاہ ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو درمیان میں اس کے سونے کی جگہ جو بھی تھی اس کے چاروں طرف اونٹوں کی قطاریں بٹھا دی فصیلیں بنا دی اونٹوں کی اور اس کی حفاظت کے لیے گویا قلعہ بند کر دی اور سو گئے رات کو پوری رات جاگ تو نہیں سکتے تھے لیکن یہ کہ رات کو شیر آیا اور ان تمام فصیلوں پر سے وہ گزرا اور جا کر اس نے اسے پھاڑکایا یہ اس کا انجام ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بردعا جو ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے اسی طریقے سے یہ میں سنا چکا ہوں آپ کو صورت القوسر کے ابتر کے ذکر میں کہ یہ شخص اتنا کمینہ ہے کہ جس رات حضرت قاسم کا انتقال ہوا ہے حضور کے سب سے بڑے سائمزادیں انہی کے حوالے سے کنیت جو ہے حضور کی اب القاسم ہے جس رات انتقال ہوا ہے خوشی کے مارا دوڑا ہوا گیا ہے قریش کے جہاں ان کا لگا ہوا تھا مجمع جو بھی ان کی چوپال تھی کہ خوشخبری ہو تانیت ہو محمد ابتر ہو گیا یعنی محمد کا سلسلہ نسل کا جو ہے منقطع ہو گیا اب ان کی نسل ہے ہی نہیں کوئی نام لینے والا رہے گا ہی نہیں یہ جتنے جن بھی ہمیں ستالے اور ہمارے معبودوں کو برا بنا کہلے کہلے لیکن یہ کہ بارہ آگے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں اسی میں وہ سورہ قوسر میں آیا تھا اے نبی آپ کا سلسلہ منقطع ہونے والا نہیں ہے آپ کا ذکر تو بلند سے بلند کر ہوتا چلا جائے گا ہاں آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے اس کا کوئی نام لیوہ نہیں رہے گا تو یہ واقعہ بھی نوٹ کر دی پھر یہ کہ ایک دیوار بیچ کا یہ ہمسایہ تھا حضور کا سگا چچا ہے ایک ہی خاندان کے لوگ جیسے رہتے ہیں گاؤں میں بھی آج کر رہتے ہیں وہ بڑے بڑے محل اور وہ بیگوں میں پھیلی ہوئی یا کنالوں کی بنیوی کھوٹیاں تو تھی نہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں دیوار بیچ میں تو یہ جب حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اوپر سے کوئی گندگی پھیک دیتے تھے ہڑیا چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی نجاست ڈال دی ہے تو حضور باہر آتے تھے فریاد کرتے تھے یہ کیسی ہمسائیگی ہے یہ ہمسائیگی کا یہ حق تم ادا کر رہے ہو جیسے قرابتداری کا تو انہیں کوئی حق ادا نہیں کیا ہمسائیگی کا بھی حق ادا نہیں کر رہے پھر اعلانیہ مخالفت میں حضور کی سب سے پیش پیش ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا ہے مفسرین نے کہ یہ وجہ ہے جس کے بنا پر یہ شخص جو ہے اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ اس کی مضمت میں یا اس کے لیے بددعا پر مشتمل یا اس کے لیے بدانجام کی پیش انگوئی پر مشتمل یہ مکمل صورت نہ لیتی اب میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ در حقیقت حکمت قرآنی کا اور جو حضرات میرے سلسلہ در سے وابستہ رہے ہیں ان کے ذہن میں پہلے سے یہ چیزیں موجود ہوں گی آج آخری مرتبہ انہیں پھر دوبارہ ترطیب سے ذہن میں اپنے مرتب کر لیں اس سورہ مبارکہ میں میرے نزدیک دو چوکیں ہیں جو مکمل ہو رہے ہیں یہ ذرا لفظ سمجھ یہ جیسے چہار سورہ اور سہ سورہ ایک لفظ ہے جو میں نے وضع کیا ہے چوکا چوکی چار پائی تین تین پائی نہیں ہوتے چار پائی ہوتے چار پائی چوکی دو اعتبارات سے نامکمل چوکے تھے جو اس صورت میں آ کر مکمل ہو گئے یہ تو ہے انوان جملہ جو میں نے انوان کے طور پر دیا اس کی وضاحت کیا ہے میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تمام کافر برابر نہیں تھے نہ ہر زندنستو نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یقصہ نہ کرتے نہ تمام مومن ایک جیسے تھے نہ تمام کافر ایک جیسے تھے کافروں میں بدترین بھی تھے کافروں میں اچھے بھی تھے اہل ایمان میں بہت بلند بھی تھے ابو بکر صدیق عثمان غنی صدیقین ان میں شہداء بھی تھے عام صالحین بھی تھے تو درجہ بندی تو ہے گر حفظ مراتب نہ کنی زندی کی اب آپ نوٹ کیجئے چار درجے قائم کر لیجئے ان لوگوں کے جو حالت کفر میں جن کی موت واقعی میں ان میں سے تین کا ذکر ہو چکا ہے یہ چوتھا بدترین ہے جو خانہ خالی تھا ابو لہب کے ذریعے سے اس سورہ مبارکہ میں وہ خانہ بھی مکمل ہو گیا ہے وہ تین کون سے تھے میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں یہ سورة اللیل کے ذکر میں مراتب فَأَمَّا مَنَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اگر یاد ہوتو لیکن اس وقت میں پھر اجمالاً بیان کر رہا ہوں مثلاً بہترین لوگ ان میں وہ تھے جو اگرچہ کفر پر مرے ہیں لیکن انہوں نے مخالفت نہیں کی بغز ذاتی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ شرافت یا قرابت کی بنیاد پر ساتھ دیا مسلط ابو طالب ایمان تو نہیں دائی حالتِ کفر میں انتقال ہوا آخری وقت تک بھی حضور فرما رہے ہیں کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ اللہ کے ہمیں گواہی جسے نہیں کفر پر جانتے دی اے بھتیجے میں جانتا ہوں تیرے دین سے بہتر دین کوئی نہیں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانہ دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا اور موت آئی تو ایمان لے آیا میں یہ نہیں چاہتا محروم جانا یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ ابو طالب کو ہوگا لیکن وہ عذاب بھی یہ ہوگا کہ آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کے زیر اثر یہ کھوپڑی میں دماغ ایسے پکے گا جیسے ہنیا چونے پکے گا لیکن بہت بڑا موسن ہے ہم سب کا موسن ہے حضور کا موسن ہے دوسری مثال مطم من عدی ایمان تو نہیں لایا لیکن حضور جب داخل نہیں ہو سکتے تھے مکہ میں قتل کا فیصلہ ہو چکا دارو ندوا میں لیکن شرافت یہ قرابت تھی ابو طالب کی قرابت قرابت کا حق ادا کیا اور مطم من عدی نے شرافت کا حق ادا کیا جب حضور نے پیغام بھیجوایا ہے تائف سے واپس آ کر اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکہ میں آ سکتا ہوں ورنہ نہیں اب یہ عرب کی شرافت سے برید تھا دشمن بھی امان مانتا تھا تو مانتا تھا تو امان لے گا تو شرافت کا اس نے مظاہرہ کیا ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی امان میں لے کا ہوا جائیے حضور نے پھر پیغام بھیجا یوں نہیں خود آ کے لے کر جاؤ اس لیے کہ داروں ندوا میں تو فیصلہ ہو چکا ہے قتل کر دو محمد کو ہر شخص کے ہاتھ میں لائسنس ہے قتل کرنے کا کھلی چھوٹے اسے تو اگر جیسے ہی میں داخل ہوں کوئی شخص قتل کرنے کا حملہ کرے گا اور پھر وہ پلی یہ لے سکتا ہے مجھے کیا پتا تھا کہ مطمیم ناظرین امان دی ہے گیادہ حضور نے کہا آ کر لے کر جاؤ وہ شخص اپنے چھ جوان بیٹوں کو لے کر آیا ہے ہتھیار سجا کر اور پھر ان کے پہرے میں حضور کو مکہ میں لے کر داخل ہوا میرا اور آپ کا محسن ہے یا نہیں مرا حالتِ کفر پر ہے اور حضور کے یہ الفاظ ریکارڈ پر ہے غضبہِ بدل میں جب وہ ستر اسیر تھے قریش کے سردار بڑے بڑے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطمیم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی معاف سے تھے تو کافر لیکن یہ بہترین کاف اب یہاں نوٹ کر لیجئے ابو طالب اور مطمیم بن عدی اگر ایمان لے آتے تو ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کے درجے کے مومن ہوتے کیوں شرافت تھی نجابت تھی جیسے کہ حضور نے فرمایا خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام الناسوک المعادن لوگ تو مادنیات کی طرح ہیں سونے کی اور ہوگی صاف کریں گے سونہ بنے گا چاندی کی اور ہے صاف کرو گے چاندی بنے گی سونہ تنی بن جائے گا تو جو بھی لوگوں کے کردار ہیں جو بھی ان کی شخصیتوں کا جو پرسنیلیٹی کا ان کا سٹرکچر ہے وہ تو برقرار رہے گا پہلے کفر میں تھا اب ایمان میں آگیا خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام دوسرے درجے میں مخالفین تھے لیکن بہترین مخالف با ایمانہ نہ بزدل تھے نہ بخیر تھے مخالف تھے مخالفت کس بنا پر تھی تعصب کی بنیاد پر عصبیت ہمارا دین ہمارے آبا و اجداد ہمارے اسلاف ہماری روایات کیسے چھوڑ گئے یا یہ کہ کچھ اپنے تکبر کی وجہ سے لیکن کمینگی نہیں بخل نہیں اور اسی طریقے سے مزدلی نہیں ابو جہل اطبع ابن ربیعہ یہ اس طرف میں آئیں گے بدر میں گئے ہیں ڈنکے کی چوٹ مقابلہ بھی کیا ہے گرزنیں کٹوائیں ہیں فربانیہ دیئیں نہ بخیر تھے ابو جہل کا قول میں سنا چکا ہوں آپ کو بنو حاشم نے کھانے کھلایا ہم نے ان سے بڑھ کر کھلا رہے ہیں مزدل بھی نہیں ہے مخیر بھی نہیں یہ ہے کہ مخالف تو ہے لیکن مخالفین میں یہ بہترین لوگ تھے اسی لئے میں بیان کر چکا ہوں سورة العلق میں اگر یہ ایمان لے آتا تو کیا ہوتا کبھی تم نے غور کیا یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا یہ عمر بن الخطاب کے درجے کا مومن ہوتا اور حمزہ کے سطح کا مومن ہوتا یہ دونوں ایک جگہ بریکٹ کر رہا ہوں عمر اور حمزہ اور ادھر ابو جہل اور عطمہ ابن ربیہ دلیل تو میرے پاس اتنی قوی ہے جس کو کوشت رد کری نہیں سکتا حضور نے دونوں کو پیش کیا ابو جہل کو بھی اور حضرت عمر کو بھی برابر رکھا تبھی پیش کیا کہ اے اللہ عمر بن حشام جو ابو جہل کا اصل نام ہے ابو جہل تو اس کی کل نیت تھی عمر بن حشام اور عمر بن الخطاب میں سے کسی ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے ایک کو تو اسلام کی توفیق دے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اگر ان دونوں میں سے ایک بھی ایمان لے آئے تو برابر کی تھی کہ نہیں شخصیتیں ٹھیک ہے وہ محروم لے گئے گئے اسی تعصب میں جان دے گئے اور یہ قرآن فعل بنا میں میں نے بھی ایمان عزدن حضرت عمر کو اللہ نے منتخب فرما لیا لیکن پرسنیلیٹی سٹرکٹر کے اعتبار سے یہ ہم وزن لوگ ہیں یہ اگر ایمان لے آتے تو حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کے تیسرے درجے میں ہیں مخالفین لیکن بخیل اپنی سیادت اور قیادت کی چودراہت کی حفاظت میں حق کو پہچاننے کے باوجود نہ ماننے والے یہ وہ کردار ہیں جو سب سے زیادہ قرآن میں زیر بیس آئے ولید بن مغیرہ سورہ نون میں بھی تذکرہ اسی کا ہے سورہ مدسن میں تذکرہ اسی کا ہے اور بھی بعض مقامات پر خیال ہے کہ وہی کردار ہے یہ کردار جو ہے میٹھی چھوڑی والا کردار ہے مسالحت کرنے کے لیے دامِ ہمرنگِ زمین بچانے کے لیے زہر سے مت مارو گردے کر مارو یہ وہ کردار ہے یہ کہیں اگر ایمان لے آتا تو کون بنتا یہ عبداللہ ابن عبی بنتا منافق بنتا اس لیے کہ وہ کردار نہیں ہے اس کے لیے اب یہ تین تو ہو گئے اب بدترین کردار وہ عبو لہم ہے کوئی خیر نہیں کوئی بھلائی نہیں سوائے شکل و صورت کے سوائے حسب نصب کے یہ چیزیں گون ہیں انسان کے لیے یہ تو اس کی اپنے کردار کی بات تو ہے ہی نہیں شکل ہے اللہ نے بنائی رنگت اللہ نے دے دی حسب نصب اللہ کا عطا کرتا ہے باقی بخیل انتہائی بزدل انتہائی کمینہ انتہائی کمینگی میں وہ ساری باتیں نوٹ کر لیجئے کہ جو مفسرین نے نکل کی نہ قرابت کا لحاظ ہے نہ شرافت کا لحاظ ہے نہ ہمسائیگی کا لحاظ ہے یہی تو کمینگی ہے دشمن کے بھی بچے کے انتقال کے اوپر آدمی خوشیانی بناتا اور یہاں یہ بدوقت گویا کہ دادا ہے حضرت قاسم کا حضور کا چچا ہے اور یہ خوشخبری دے رہا ہے قاسم کے انتقال کی تو کمینگی بزدلی ساری خرابیاں جس میں جمع ہیں اب وہ اگرچہ الفاظ اچھے نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج کا وہ بہترین تعبیر ہے اس کی یہ ہمارے علاقے کی دہلی کے گرد و نوا کی یہ کولوکیل لینگویج جو ہے گھریلو استعمال کی اس میں ایک مثال بیان ہوتی گودرگو بلی کا گود یعنی فضلے بھی جو ہوتے ہیں اگائے بحث کا جو ہے گوبر آپ اسے لیپنے میں پوتنے میں گوبر اس کے بنا کے آپ نے اپلے جلا لیا ایندن بنا لیا کسی کام تو آیا لیکن بلی کا فضلہ یا کتے کا فضلہ یوں اس کے لیے کہا جاتا ہے گودرگو بلی کا گود نہ لیپنے کا نہ پوتنے کا کوئی خیر کسی کام کا ہے ہی نہیں اس کے اندر یہ ہے اصل میں کردار ابو لہب کا اور یہ چوکہ مکمل ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تین اور وہ جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے کافر ان کے چار درجے بہترین درجہ جس کی مثال ابو طالب اور مطمب بن عدی اس سے کم تر درجے میں مخالف ہے لیکن نہ بزدل ہے نہ بخیل ہے ابو جہد اطبا ابن ربیہ اس سے کم تر درجے میں مسلحت کوش منافق کفر کا منافق اسلام میں بھی آتا تو منافق ہی بنتا مولید بن مغیرہ اور بدترین ہر خیر سے خالی یوں اسی یوں سمجھئے ظلمات انبازوہا فوق بعض کا جو نمونہ ہے وہ ہے ابو لہب چوکہ مکمل ہو گیا اب دوسرا چوکہ لیجئے ام جمیل یہ جو میں نے اب بات بیان کی ہے ابو لہب کے حوالے سے یہ تو شاید آپ کو معلوم ہو کہ کچھ اس میں تکلف ہے یا کوئی اپنا فلسفہ اپنے کوئی عقل کی گھوڑے دوڑائے گئے ہیں لیکن دوسری بات تو میں قرآن مجید کی ایک سورت کے حوالے سے بیان کیا کرتا ہوں سورہ تحریم میں تین طرح کی خواتین کا کردار بیان ہوا ہے وہاں بھی چوتھا پایا خالی تھا جو یہاں آ کر پورا ہوا ہے ایک خواتین وہ تھی جو بہترین شہروں کے گھر میں لیکن خود بدترین عورتیں حضرت نوح کی بیوی حضرت لوت کی بیوی علیہ السلام دونوں جہنمی معلوم ہوا کہ بدترین معاملہ ہو گیا کہ شوہر وہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے کانتا تحت عبدین صالحین لیکن یہ کہ خود نہات بدتر کردار دوسرا کردار بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی وَزَلَبَ اللَّهُ مَصَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مْرَاتَ فِرْعُونَ شوہر خدا کا دشمن باغی اَنَا رَبَّكُمُ الْعَلَا كَبُدْدْعِي بیوی حضرت عاصیہ نہایت نیک سرشت پاک دین طورت اسے وہ محل کا عیش اور عرام جو ہے وہ کات کھانے کو دوڑ رہا ہے اِسْ قَالَتْ رَبِّ ابنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعُونَ وَعْمَلِي وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ ظَالِمِي ایک ایک لمحہ جو ہے سوحانِ روح ہے جو گزر رہا ہے اس محل کی لذتیں مجھے نہیں چاہیئے پروردگار مجھے تو اٹھا لے میرے لئے تو گھر بنا لے اپنے پاس چنت میں یہ مجھے پسندے تو گویا کہ بہترین شوہروں کے ہاں بدترین بیویاں بدترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی دو ایکسٹریم جاگل تیسری مثال حضرت مریم سلامن علیہ نورن علی نور مہا گچہ ان کے شوہر نہیں ہے لیکن یہ کہ بہترین باہول ملا کفلہا زکریہ زکریہ کی گود میں پلنے والی خاتم خود نہایت پاک تینت نیک سرشت یہ نورن علی نور وَمَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ الَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَغْنَا فِيهِمِ رُوحِنَا وَصُدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَقُتُبِهِ وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ بتائیے چوتھی جگہ ہے کہ نہیں خالی بدترین شوہر کے ہاں شوہر کے ہاں بہترین عورت تضاد ہے بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیویاں تضاد ہے لیکن نورن علی نور مریم تو ظلماتن بعضوحا فوقباس وہ ام جمیر وہاں بھی ایک پایا تھا خالی جو یہاں آ کر پوڑا ہوا ظلماتن بعضوحا فوقب خود لہائد بدتینت بدصرفت لیکن شوہر اس سے آگے یہ کہنا مشکل ہے کون بدتر ہے یہ ہے قرآن مجید کی اس حکمت کا بسمون جو اس سورہ مبارکہ میں آ کر مکمل ہوا مخالف یا کافروں کے چار درجے ان میں بدترین ابو لہب خواتین کے لیے چار امکانات ان کی حیثیت کے ان میں بدترین ظلماتن بعضوحا فوقباس ابو لہب بھی ہے اور ظلماتن بعضوحا فوقباس یہ ام جمیر بھی ہے اور دونوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا رہا ہوں کہ حسب و نصب دونوں کا بہت اونچا امیہ اور حاشم کا خاندان جڑے ہوئے ہیں یہاں ابو سفیان کی بہن ہے حرب کی بیٹی ہے لیکن صورتحال یہ ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسی پر ہم اتفاق کریں ورنہ صورت الاخلاص کا تو کوئی حق ادا نہیں ہوگا اس کا تو ہمیں حق ادا کرنا ہے میرا خیال یہ تھا کہ آج یہ دونوں صورتیں ہم مکمل کر لیں گے لیکن ما شاء اللہ کان و ما لم یشا لم یکن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا تھا اب اگلے جمعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ تو میرا ہے کراچی میں لیکن میں ابھی یہ تیہ کر لیتا ہوں کہ ہفتے کو میں واپس آ جاؤں گا اور ہفتے کا درس ہوگا اور صورت اخلاص رشان اللہ تعالی اگلے جمعہ میں ہم پڑھیں گے باقی اس کی جو عظمت ہے اس کا جو بقام و مرتبہ ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ ضرور آپ کیجئے کہ اپنے احباب کو جو بھی اس درس میں تسلسل کے ساتھ شرکت کرتے رہے ہیں بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ درس کا سلسلہ ہو گیا ایک مہینے کا وقفہ ہو گیا تھا تو میرا تو یہ خیال تھا کہ اگر یہ دونوں درس دونوں صورتیں آج ہم پڑھ لیتے تو معموضتین پھر چونکہ ایک سفر بیرونی شاہد میرا ہو اس مہینے کے آخر میں پھر ناغے آنے ہیں تو اگلے مہینے پھر ہم اس کے لیے ایک تقریب بھی منقد کریں یہ ہمارا مسلسل درس قرآن یہ اختتام کو پہنچے گا معموضتین پر لیکن یہ کہ اب اس کا جو ٹائم ٹیبل میں نے ذہن میں بنایا تھا وہ تو درہم برہم ہو گیا اس لیے کہ آج ہم صرف سورہ لحب تک ہی اپنے اس درس کو رکھ سکے ہیں اب جو بھی اللہ کو منظور ہوگا بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے اگلے ہفتے انشاءاللہ یعنی بارہ تاریخ کو ہم سورہ اخلاص کا بطالہ کریں گے